مالک ہے سب کا ایک سب اس کے ہے محتاج وہ ہے موت سے پاک وہ کسی کا نہیں محتاج وہ ہے موت سے پاک نہ ہے اس کا انت اور نہ ہے اس کی سروات وہ ہے موت سے پاک اس جیسا سار جہان میں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں جی ان کا سوال یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا سچا اور اصلی راج کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کی کامیابی کا سچا اور اصلی راج کیا ہے دیکھئے دھار میں کس طل پر جب ویسے اس دنیا میں ہم دیکھیں لوگ سرو سرو میں سچ کو دکھاتے ہیں اور پھر جھوٹ میں دھوکہ دیتے ہیں لیکن ہم اللہ نے چاہا عیسور نے چاہا تو سچ ہی دکھائیں گے اور سچ ہی بتائیں گے دھوکہ نہیں دیں گے اگر آپ کو واقعی سچ کی تلاس ہے تو آپ کی اکل سچ کو سمجھے گی تو بھئی جواب بھی ہم بڑھیا دیں گے جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیون کے سچ کو جاننے میں لا فربائی نہ کریں اور عیسور کا گیان حاصل کریں اس نے جیون کیوں دیا ہے ویڈیو کو پوری سنیں اینڈ تک سنیں تاکہ جیون کا صحیح مقصد سمجھ میں آئے اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ اندکار سے نکل کر روشنی میں آئیں عیسوری رچنا کے آدھار پر سچائی کا راستہ کامیابی کا ہے اور جھوٹ کا راستہ ناکامی کا ہے تو میرے بھائی اگر سچائی اگر کامیاب ہونا ہے تو سچائی کا راستہ کو پسند کرو سچائی عیسور کی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اور اس کو جتنا ہو سکے پھیلائیں بھائی شیئر کریں اب آئیے جیدہ وقت نہ لیتے ہوئے جواب کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف تو ہے ہماری مرجی اور اس دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان لوگوں کی مرجی اور اس دنیا کے ماحول کی مرجی ٹھیک ہے اور ایک طرف ہے ہمارے بنانے والے اور اس کائنات کے بنانے والے مالک کی مرجی اب ان دونوں باتوں سے ہم چیک کریں گے کہ انسان کی کامیابی کا سچا اور اصلی راج کیا ہے اور حقیقت کو پیس کریں گے بھائی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دھیان کو صحیح سے لگائیں اکل کا صحیح استعمال کریں سوج بوجھ کا صحیح استعمال کریں سچ کو سمجھنے کے لیے اکل سے اندر گوھر و فکر کریں بھائی اپنے دماغ میں گوھر و فکر کریں اب میں یہاں پر ایک بات تو لرج کر دوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے سچا اور سب سے اچھا دھرم ہونے کی کچھ نسانیاں ہیں بھائی اگر اس دھرم میں یہ نسانیاں نہیں ہوں گی تو وہ دھرم فیروڈ ہے سیطانی دھرم ہے دھوکہ دینے والا ہے انسان کو مالک سب کا ایک ہے اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہے اس کی رچنا سب کے اندر رچی ہوئی ایک ہے تو پھر اتنے سارے دھرم ہیں یہ اتنے سارے دھرموں میں اتنے سارے متوں میں اتنے سارے فرقوں میں ان میں سے کوئی تو ایک راستہ ہے وہ جو سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے کوئی تو ایک ہے اس ایک کو پہچاننا ہے اور دھوکے کے دھرموں کو پہچاننا ہے اور سچے دھرم کو پہچاننا ہے اور پھر اس میں سے اپنی کامیابی کا راج جھوننا ہے اس میں سے پہلی نسانی تو یہ ہے کہ وہ دھرم ہمیں جو ہمارے اندر جس نے بنایا ہے رچنا ہے رچیو اس مالک کی ایسوری رچنا اچھائی میں سکون پیدا کرتا ہے برائی سے بیچین کرتا ہے ٹھیک ہے اس رچنا کے آدھار پر وہ دھرم پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور سچائی پر چڑاتا ہو پہلی نسانی تو یہ ہے اس میں اچھائی برائی کی ملاوٹ نہ ہو جس میں ملاوٹ ہے وہ دھرم فلوڈ یاد رکھیں جو پوری طرح سے ہمیں پیور طریقے سے برائی سے بچاتا ہو اور سچائی پر چلاتا ہو اس دھرم کی نسانی ہے کہ یہ پیور سچا دھرم ہے اور جس میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے وہ دھرم پیور سچا نہیں ہے وہ پھر فلوڈ دھرم ہے میرے بھائی اور جتنے فلوڈ دھرم ہے دھرمہین کی پہچان ہی ہے کہ ان میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے یاد رکھیں کامیابی دلانے والے دھرم کی پہچان ناکامی سے بچانے والے دھرم کی پہچان اندھکار اور اندھویسواس کے دھوکے کے دھرم سے نکالنے والے سچے دھرم کی پہچان تو یاد رکھیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہیں ہمارے اندر اللہ عیسور سچ پر چلنے میں سکون پیدا کرتا ہے اور جھوٹ پر چلنے میں بیچینی پیدا کرتا ہے تو لہٰذا سکون اور بیچینی برابر نہیں ہیں سچے دھرم کی پہچان اگلی یہ ہے کہ انسان کی رچنا اور دھرمی قانون ایک ہی ہونا چاہیے انفٹ نہ ہو اور جو مالک اس کائنات کو بنا کر چلا رہا ہے جس کی طاقت اور قدرت یہاں چھائی ہوئی ہے اسی قدرت پر اس کتاب کا دھرمی کتاب کا قانون بلکل فٹ بیٹھنا چاہیے انفٹ نہ ہو فٹ ہو بلکل یہ ساری کائنات کی فیکٹری ایک مالک کی ہے آئیے میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عیسور کے سممند میں اللہ کے سممند میں اس دنیا میں لوگ دھوکہ بہت کھا رہے ہیں کیونکہ وہ دل سے سچائے کی کھوج نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ عیسور امتحان لے رہا ہے دو راستے دے دیئے اس نے چاہے میرا انکار کر یا میرا احسان مان سکر ادا کر اب وہ امتحان لے رہا ہے تو لوگ دل سے کھوج کرتے نہیں اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں مان لو مثال کے طور پر ٹینکٹر ہوتا ہے ٹینکٹر ٹینکٹر کا یہ ایک پہیا کھراب ہو جائے ٹینکٹر پھٹ جائے بیکار ہو جائے بلکل اب ہم کسی سے کہیں کہ اس کے لئے ٹینکٹر لے کے آؤ اب وہ ٹینکٹر میں کو لے آئے سائیکل کا ٹینکٹر سائیکل کا ریم سمیت ٹینکٹر لے آئے اور وہ کہے بھے اس کو لگا دو تو کوئی بھی اس کو مان لے گا کہ بھائی یہ ٹینکٹر کا ٹینکٹر اتنا موٹا ہوتا ہے اتنا مجبوط ہے اتنا بجانے ٹینکٹر میں یہ سائیکل کا ٹینکٹر کیسے لگ جاگا اس میں یہ انفٹ ہے تو جیسے یہ سائیکل کا ٹینکٹر میں نہیں لگ سکتا انفٹ ہے ہے نا اسی پرکار سے جو دھرم سیطانی دھرم ہوگا فروڑ دھرم ہوگا اس کی باتیں بھی انفٹ ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ سارا اس میں سب جھوٹی ہوگا اس میں سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی جھوٹ زیادے ہوگا سچ کم ہوگا کیونکہ جب ایشوہ نے رچنا رچی ہے اچھائی برائی کی تو لہٰذا کچھ تو اچھائی بھی کرے گا انسان بگڑی ہوئی اکل ہے بھئی بگڑی ہوئی اکل کی پہچان کیا ہے اچھائی برائی دونوں کرے گا سدری ہوئی اکل کی پہچان کیا ہے کہ وہ پوری طرح برائی سے بچے گا سچائی بچے گا انجانے میں جو گلتی ہوگی اللہ سے معافی مانگ لے گا لیکن چلے گا سیری راہ پر تو جو دھرم فروڑ ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی باتیں انفٹ ہوں گی جائے تر جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اب ان کا بھی دھرمیں یہ کہتے ہیں بھئی جو ہے برامن پیدا ہوئے موں سے چھاتری ہے چھاتی سے پیدا ہوئے کچھ ٹانگ سے پیدا ہوئے کچھ پیروں سے پیدا ہوئے آپ کی اکل اس بات کو حجم کر رہی ہے اب ایمانداری سے بتاؤ تم بھی روز بچے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو کیسے پیدا ہوتے ہیں بچے کیا موں سے پیدا ہوتے ہیں چھاتیوں سے پیدا ہوتے ہیں پیروں سے پیدا ہوتے ہیں جو کھلا سچ ہے اس پہ گوھر کرو سیطان نے ایسی گمرا کر رکھا ہے سیطان دوسمن ہے جب تلک سچ پہ دل سے گوھر نہ کرو گے سچ سمجھ میں نہیں آئے گا اب ایمانداری سے بتاؤ جس پرکار سے ٹیکٹر میں سائیکل کا ٹیر انفٹ ہے اسی پرکار سے یہ بات انفٹ نہیں ہے بتاؤ مجھے کہ موہ سے پیدا ہوئے چھاتی سے پیدا ہوئے سیطان کا کام ہے سچائی سے بھٹکانا ایس وری رچنا کے خلاف چلانا اور دھرتی پر فساد پھیلانا اب اسی بات سے اس نے فساد پھیلوا رکھا ہے اونش نیچ جاتری برادری کا اب جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو اسے مٹا دینے کے لیے سچائی کی ایک کرن کافی ہے اس جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو لاؤ سچ اس دھون جھوٹ کو چھوڑ کے پھینک دے گا سچ کیا ہے آسمانی کتاب سچی گرنت قرآن میں لکھا ہے سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانڈ دیا کیوں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ ہم سب ایک ماباپ کی اولاد ہیں آپس میں محبت کرو نہ کہ تم نفرت کرو اور اللہ کے نزدیک جات پات رنگ نسل چھوٹ چھات اونچ نیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارے انسان برابر ہیں دنیا کے سارے انسان برابر ہیں کیونکہ سب کا مالک ہے وہ اب ان میں سے اگر کوئی بڑا اونچا نیچا کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو ایک سرط پر ہے بھئی کہ ایسوری رچنا کے آدھار پر جتنا جادے سچ پہ چلتا ہوگا اور جھوٹ سے بچتا ہوگا اللہ ایسور کے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا ہی بڑا ہوگا اب ایمانداری سے بتاؤ کوئی اچھے آدمی کو یہ بات بری لگ سکتی ہے بھلا جو جتنا برائی سے بچتا ہوگا سچا ہی پچلتا ہوگا اتنا ہی مرتبہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا ہوگا اب سمجھئے بات کو آپ کہ کائنات کا سچا مالک یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں یہ گوھر کرو اس بات پہ جو میں نے مثال دیا آپ کو فٹ اور انفٹ کہ کائنات کا سچا مالک کہتا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا سارے انسان کو یہ بات اکل میں بھی آتی ہے کہ جیسے ہم دو پتی پتنی ہیں پھر ہماری اولاد ہوئی پھر ان کی اولاد ہوئی پھر ان کی اولاد ہوئی ایسے ہی جو ہے انسان دھرتی میں پھیلتے چلے گئے جیسے پیولوں میں تو ٹیہنی نکلتی ہے اسی پرکار سے تو یہ بات حجم ہوٹی ہے واقعی جو ہے دھرتی پر پہلے ایک مرد ہم نے نہیں دیکھا ایک مرد ہوگا ایک عورت ہوگی پھر ان کی اولاد ہوئی ہوگی پھر ان سے جو ہے پیدا ہوئے ہوں گے پھر ان کی اولاد سے پیدا ہوئے ہوں گے ایسی دھرتی پر انسان پھیل گئے اور اسی بات کو میرے بھائیو ہر کتاب بڑے بڑے دھرم کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام دھرم میں کہا گیا ہے بابا آدم اممہ ہوا ہاں اور ہندو دھرم میں کہا گیا ہے منو 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 سے سارے منوسیے بنے ہیں آدم سے سارے آدمی بنے ہیں ایک ہی ایک ہی ایک کا نام ہے یہ منو الگ الگ جوانوں میں لوگ پکارتے رہے جوانیں الگ الگ ہیں تو الگ الگ جوانوں میں لوگ پکارتے ہیں مگر ایک ہی چیز کے نام ہیں اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ بات پھر بیٹھ رہی ہے قرآن کی صحیح اکل تمہاری پاس کر رہی ہے یا پھر اس بات کو پاس کر رہی ہے کہ برامن مخ سے پیدا ہوئے چھاتری چھاتی سے پیدا ہوئے جانگوں سے پیدا ہوئے اور پیروں سے پیدا ہوئے یہ بات حجم ہو رہی ہے آپ کو اس بات کو لے کر کے فساد پھیلا جاتا ہے اونچ نیچ ہوٹی ہے کہ یہ اونچا ہے کہ یہ نیچا ہے دھرتی پر فساد پھیلا جاتا ہے تو یہ بات کسی بھی طرح سے فٹ نہیں بیٹھ رہی قرآن کی جو بات ہے وہ جو انسان سچا ہے دنیا میں جہاں بھی اس کو یہ بات اچھے لگے گی اور جو بے ایمان ہے جس نے جان بوجھ کر سیطان کا راستہ اپنا لیا ہے تیڑی راہ اپنا رکھی ہے اس کو بری لگے گی اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اتنی انفٹ بات کو لوگ کیسے مان لیتے ہیں اور کیسے چل لیتے ہیں اس پر کیونکہ میرے بھائیو عیسور امچہان لے رہا ہے وہ ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے کہ کون اس کی قدر کرتا ہے کون اس کی ناقدری کرتا ہے دھرتی جمین و آسمان سب کچھ اسی کا ہے جیون اسی نے دیا ہے وہ دیکھنے چاہتا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے میری قدر کر کے میری بناہی رچنا کے آدھار پر سچ کی خوش کرتا ہے مجھے راجی کر کے آتا ہے سیطان کے راستے پر چل کے مر کے آتا ہے بے ایمان بن کے اور میری نرک میں سجا پاتا ہے تو یہ جندگی ہے امتحان یہاں امتحان چل رہا ہے تو جو لوگ ناقدر ہیں وہ لا پروائی کرتے ہیں اور وہ جھونٹ پہ اور دھوکے پہ چلتے رہتے ہیں انفٹ باتوں پر چلتے رہتے ہیں لیکن جس کو تھوڑی سی بھی اکل ہے ریسور کا خوف ہے اور دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت پر کچھ گوھر کرتا ہے وہ سچ پہ گوھر کرے گا سچ کو پہچانے گا تو جو دھرم سچا ہوگا سنسار کے سچے مالک کا اس کی بنا ہی رچنا کی آدھار پر اور اس دنیا میں بھی اس کی باتیں بالکل فٹ بیٹھیں گی مگر اکل سے سمجھنے کی جرورتیں بھئی اور جو ادھرم ہوگا سیطان کا فیروڑی دھرم ہوگا اس کی باتیں انفٹ نہیں بیٹھیں گی اتنا کٹھن نہیں ہے دھرم اور ادھرم کو سمجھنا تھوڑی سی انسان اکل تو لگائے تھوڑا سا انسان اپنے مرنے پہ گوھر تو کرے سچ پہ گوھر تو کرے کہ میں سچائی کی تحقیق کروں مجھے مر کے جانا ہے اس دنیا سے مجھے جیون کیوں دیا گیا ہے جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی کچھ تو قدر کرے جس کی روٹی پانی ہر روج ہر سمیں کھاتا پیتا ہے کچھ تو خیال آئے کہ مجھ پہ کسی نے احسان کیا ہے تو لہٰذا میں اس کی اس کی سچائی کی کھوڑ کروں تو اگر انسان کھوڑ کرے گا تک دھوکے کوئی پہچان لے گا اب چونکہ ایسور کی ناکدری کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی احسان نہیں مانتے سیطانی دھرم پہ چلتے رہتے ہیں سیطانی دھرم کا اتنا خطرناک نسہ چھائے ہوا ہے سب ایسی انفٹ باتوں کا سب دیکھیں جتنے بھی طریقے ہیں انفٹیں بھائی انفٹ باتوں کا نسہ ایسا چھائے ہوا ہے کہ ایسور کا سچا دھرم جب سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور بجائے اکل سے سمجھنے کے اپنے ججبات کی پیر بھی کرتے ہیں جیان کا مقابلہ اگ جیان سے کرتے ہیں علم کا مقابلہ جہالت سے کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو انفٹ دھرم کے طریقوں کو آگے رکھنا چاہتے ہیں سچ کو سمجھنا نہیں چاہتے سچ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں فورا جوس میں آتے ہیں اور جوس ہو اس کو کھو دیتا ہے جوس میں آتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے سچے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں میرے بھائیوں اس کو سمجھ نہیں ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے کتنا خطرناک ہونے والا ہے جس نے جیون دیا جس کا سب کچھ ہے اسی کا انکاری اسی سے دسمانی کرنے والا اس سے ڈر کر اس کے سچ کو نہ سمجھنے والا اس کے لئے اللہ نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے جیون دے دیا ہے جیون کا سمجھ دے دیا ہے روجی مقدر کی لگ دی ہے امتحان لیا ہے جب تک جیون کا سمجھ کھلائے گا پھلائے گا موت کے بعد میرے بھائیوں اللہ کا ناسکرا نرک کی آگ میں ڈال جائے گا تو جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ عیسور کی قدر نہیں کرتے دل سے اس کی سچائی کی کھوج نہیں کرتے سیطان میرے بھائیوں انہی لوگوں کو بناتا ہے سکار اور ناقدری کرنے کی جڑ کیا ہے بھئی انسان کا اہنکار گھمنڈ اپنی مرضی پہ چلنا کسی کی بات کو نہ ماننا اپنے مالک کی کھوج نہ کرنا اس کا احسان نہ ماننا تو ایسا انسان گھمنڈ ہی ہوتا ہے اب عیسور نے اس کے اندر رچنا کو رچا ہے انسانیت اب یہ انسان جب واقعی رہے گا جب یہ عیسور کے سامنے جھکے گا اور اس کی مرضی کو پہچان کر کے چلے گا تب یہ اچھا انسان بنے گا باقی اگر اپنی مرضی پہ چلے گا تو یہ جانور سے بھی بتر بن جائے گا اس کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے جھکنے کا بھی اگر یہ عیسور کے سامنے جھکے گا اس کی مرضی کو سمجھے گا اسو ہی قدر کرے گا تو بہترین انسان بن جائے گا پرشتوں سے بھی اچھا اٹ جائے گا اور پھر یہ عجت بھی پائے گا جنت میں عجت پائے گا اور اگر یہ اکڑ جائے گا گھمند دکھائے گا عیشور کے سامنے نہیں جھکے گا اکڑے گا اس کا انکار کر کے اپنی منمانی کرے گا تو میرے بھائیوں سیطان اس کو ایسا سکار بنائے گا پھر اس کو ایسا گمرا کرے گا عیشوری رچنا کے خلاف ایسا بھٹکائے گا ایمانداری سے بتاؤ گائے کا جو ہے گوبر بھی ہوتا ہے پساب بھی ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے ہمارا من کسی جگہ کو پینے ہو کرتا ہے ایمانداری سے بتاؤ اگر تم اچھے انسان ہو دودھ پینے ہو کرتا ہے کہ نہیں اور واقعی دودھ اسور نے جانور ہمارے لیے بنائے ہیں تو اکل بھی ہماری کہتی ہے یہ بات فٹ بیٹھ رہی ہے ہمارا من بھی دودھ کو پینے ہو کرتا ہے اور اسور نے دودھ بنایا ہے بھی ہمارے پینے کے لیے ہے یہ بات فٹ ہو گئی لیکن پساب پینہ گوبر میں نہاں یہ بات فٹ بیٹھ رہی ہے تمہارا من کرتا ہے کہ تم گائے کا پساب پیو گوبر کھاؤ جو انسان عیسور کے سامنے آ کرتا ہے اور پھر اس کا انکار کر کے من معنی کرتا ہے سیطان اس کو جانور سے بھی باتر بنا دیتا ہے آج آپ دیکھ لو آپ کے سامنے لوگ گائے کا پساب پی رہے ہیں کہ نہیں گوبر کھا رہے ہیں کہ نہیں گوبر میں نہ رہے ہیں کہ نہیں اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں کہ گائے کا پساب کیسے پیئیں ہاں سرٹ کر رہے دیکھیں آپ کو معلوم پڑ جائے گا تو اب بتائیے انسان کو سیطان نے کہاں پہنچا دیا کتنا بترین جانور سے بھی بتر پہنچا دیا گائے کا چھوڑا سا بچڑا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے وہ تو اس کو بھی تمیج ہے کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا چاہیے موت نہیں پینا چاہیے پساب نہیں پینا چاہیے اور اس بدبخت کو انسان ہوتے ہوئے یہ تمیج نہیں ہے کہ میں پساب نہ پیوں موت پی رہے ہیں پساب پی رہے ہیں اب آئیے اسی پرکار سے پہلے ادھرم کا جھوٹ بیان کرتے ہیں چھروڑ گیری اور پھر سچے دھرم کا سچ بیان کرتے ہیں دھرم اور ادھرم کے دونوں باتیں ادھرم کا جھوٹ یہ ہے کہ اس کائنات اس کائنات میں کن کن میں ایسور ہے سمجھیں بات کو کہہ رہا ہی سے دھیان جا سنیں بھئی کن کن میں ایسور ہے کن کن میں اللہ ہے کن کن میں بھگوان ہے اور خدا نے خود اس کائنات کا روب دھارن کر لیا ہے ایک تو فلسفہ یہ ہے بھئی جھوٹ کا اس کی باریکی پہ گور کریں سیطان کو پتا ہے نا کہ ایک مالک نے کائنات بنائی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے اور سب سے بڑا مقصد اس کا اس کائنات کو بنانے کا مین مقصد مین مقصد مین مقصد کیا ہے کہ اسی ایک کی عبادت کی جائے اور اسی ایک کی آگے سر جھکایا جائے انسان کی جو بھی جرد ہے اسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلائی جائے اسی سے مانگی جائیں اس بیس پر اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی کہ بن دیکھے مجھے پہچان کر مجھے ایک کو پہچانا جائے اور پھر میرے ہی سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائی جائے اور میرے ہی آگے سر جھکایا جائے جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے اب سیطان نے اب اللہ نے کہا کہ جس نے یہ جس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا حصے دار بنایا سرک کیا اسے اسلام میں سرکا گیا بھئی جس نے سرک کیا اللہ نے فرمایا کہ میں سرک کے علاوہ ہر گناہ کو ماف کر سکتا ہوں اب کونسے کو ماف کر رہا ہے کونسے نہیں تو اللہ کو پتا ہے لیکن گنجائس ہے ماف کرنے کی سرک کے علاوہ ہر گناہ کو ماف کر سکتا ہوں لیکن سرک پر پکی مہر لگا دی کہ سرک کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا سرک کو ماف نہیں کرے گا بھئی ہاں اور سرک کرنے والے نرک میں ہمیسہ رہیں گے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اب چونکہ سیطان جو ہے آدم کی نسل کا دسمن ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے بنیاد ایسی بنائی سرک کی کہ اس میں انسانیت کو دھکے رہ جائے نرک کی آگ میں دھکے رہ جائے اب چونکہ سیطان بھی نرک میں ہمیشہ رہے گا انہوں نے کہا میں ایسا جال پھیلاؤں کہ آدم کی نسل جو ہے نا جائے دکتر اس کو اپنے فندے مفانسوں اور یہ بھی ہمیشہ نرک میں رہے اور اس کا ایک کی طریقہ ہے کہ اس کو سرک میں اُلجھایا جائے اس کو سرک میں فسایا جائے ایسور کے ساتھ سریک کروایا جائے اب اس نے ایسوری رچنا کے خلاف ہٹ کر ایسوری رچنا میں ایک ایسور کو پکارنا ہے ہمارے اندر ہم دکھ تکلیف میں پریسانی میں مسئیبت میں تھک جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک مالک کو پکارتے ہیں تمہاری آتما کبھی گوھر کرو اس بات پر کہ تمہاری آتما ایک مالک کو پکارتی ہے یہ ایسور نے رچنا میں رچکے بھیجا ہے اور اپنی مرضی رچکے بھیجئے قرآن ایسوری رچنا ہی ہے دوسری جو ہماری رچنا ہے اسی کی یاد دھیانی ہے قرآن کوئی چیز پہلے پڑھا دی ہو اور انسان بھول گیا ہو تو پھر وہی پڑھائی سامنے لائے جاتی ہے تاکہ اس کو یاد آ جائے ہے کہ نہیں ہمیں پڑھا گیا تھا پہلے آسمانوں پر آدم کی سائی نسل کو پھر دنیا میں بھیجا گیا رچنا رچ کر یہ رچنا ہی پڑھائی یہ رچنا ہی پڑھائی تھی ہمیں اوپر دنیا بھولنے کا جہان بھٹکنے کا جہان ہے سیطانی محول پھیلہ ہوا ہے تو انسانیاں بھول جاتا ہے آخر کے پھر اللہ تعالیٰ اسی رچنا اسی رچنا اسی انہی آدھے سوں کو پیغمبر کے دوارہ بھیجتا ہے دنیا میں تاکہ انسان یاد دھیانی کر لے تو رچنا کی یاد دھیانی ہے قرآن تمہارے جیون کا سچا مقصد تمہارے اندر رچنا میں ہے بہار نہیں ہے کہیں اس میں اپنے من میں ڈوب کر اپنے عیسوری رچنا جو تمہارے اندر ہے اس میں ڈوب کر پاجہ سراغ جندگی اب سیطان نے دھوکے کے دھرم کی بنیاد کائے پہ رکھی بھئی کہ عیسور کن کن میں ہے اللہ جرے جرے میں ہے پتا ہے کیوں رکھی تاکہ اللہ کے ساتھ لوگ سری کریں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی لوگ سری کریں اللہ کے ساتھ اور میرے بھائیوں یہ سرک گہر مسلمانوں کے اندر ہی نہیں مسلمانوں میں بھی عام کر رکھا اس نے لوگ قبروں کی پوجہ کر رہے ہیں باباوں کی پوجہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بنانے والے کو بنانے والے کی طرح سے سمجھو اور بنی ہوئی چیزوں کو بنی ہوئی چیزوں کی طرح سمجھو یہ دونوں الگ ہیں اور میرا گیان فیلانے کا یہی مقصد ہے کہ بنی ہوئی چیزوں سے بنی ہوئی چیزوں کی پوجہ سے ہٹا کر کے بنانے والے کی پوجہ پہ لگانا اور سیطانی جھوٹ کی اور فروڈ کی پول کھولنا سچ کے دوارا اور دنیا کی ساری انسانیت کو سیطان کے فندے سے بچانا نرک کی آگ سے بچانا اور سورگ کا راستہ دکھانا اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا اب سیطان نے دھوکے کے دھرم کی بنیاد کیا رکھی کہ ایسور کنکن میں ہیں یعنی کائنات میں جو کچھ دکھائی دیرہا ہے سب کچھ خدا ہے اب آپ جرہاں سوچئے میرے بھائیو کتنی انفٹ بات ہے یہ کہ انسان اب اسی فلسفے سے اسی آستھا سے اسی گندے یقین سے یہ ناپاک یقین ہے یہ اپویتر یقین ہے ایسور پویتر ہے ایسور کے بارے میں پویتر یقین رکھو اور پویتر یقین قرآن سکھاتا ہے اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو ہے ہم دیکھیں کتنا سرک ہو رہا ہے دھرتی پر کہ لوگ گوبر کی بھی پوجہ کر رہے ہیں کہ گوبر میں بھی ایسور ہے ناؤزباللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صاحب گوبر دھن گوبر کی پوجہ کر رہے ہیں انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں اب اسی آستانے جو بھی جب بنیاد ہی جب تیڑی بنیاد کی پہلی ایٹی تیڑی ہوگی بھائی تو پوری بنیاد تیڑی جائے گی اب جو بھی اس بنیاد پر جو چیز کھڑی کری ہے وہ ساری ہی غلط ہے میرے بھائیو آپس میں کرتے ہیں نمسکار نمسکار کا مطلب کیا ہے جو کہ بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ ایسور کنکڑ میں ہے تو ہر انسان کے اندر ہے ہر چیز کے اندر ہے تو نمسکار کا مطلب بھی اسی بنیاد پر بنایا پھر کیا بنایا سیطان نے کہ نمسکار اگر میں نے آپ کو نمسکار کیا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو ایسور ہے خدا ہے میں اس کے سامنے جھکتا ہوں پھر آپ بھی مجھے نمسکار کر رہے ہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ایسور ہے خدا ہے میں اس کے سامنے جھکتا ہوں یہ مطلب ہے نمسکار کا میں نمن کرتا ہوں جھکتا ہوں اب یہ بات کتنی انفٹ بیٹھتی ہے گوھر کرنا آپ یہی قدر کیے جس نے آپ کو جیون دیا ہے جس نے آپ کے اندر اتنی بہترین رچنا کو رچا ہے جو تمہیں کھانے پینے کے لیے روجی دے رہا ہے جو تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا چلا رہا ہے تم نے اس کی اتری سانس سمجھی ہے بس کہ تم چور کے اندر لے آئے تم اسے تم نے کیا اس کی قدر کیے قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہ کری جیسی کرنی چاہیے تھی اور جب ایک چور کو ایک بلتکاری کو آپ خدا کہیں گے تو اس کا بلتکار کرنے کے لیے چوری کرنے کے لیے اور بھی اس کا حوصلہ کھلے گا پھر وہ اور جیدے دھرتی فساد پھیلائے گا تو یہ فلسفہ کتنا غلط ہے میرے بھائیو اور کوئی بلتکاری آپ سے کہے کوئی ڈکیت آپ سے کہے کبھی آئے ڈکیتی ماننے چل لیں تو آپ چاہے کہیں گے ارے میرا خدا مجھے بلا رہا ہے یہ کہیں گے آپ اس فلسفے سے کہ کن کن میں خدا ہے ہر انسان کے اندر خدا ہے تو آپ چور سے یہ کہیں گے اگر وہ چور یہ کہے گا آپ سے آؤ وہ چوری کرنے چل لیں تو آپ کہیں گے میرا خدا مجھے چوری کرنے کو بلا رہا ہے جب آپ سوچئے کتنی گھٹیا بات ہوگی خدا کے بارے میں تم نے خدا کی کیا قدر کری بھائی جس نے تمہیں جیون دیا جس کی دھرتی پہ تم چل رہے ہو جس کی ہوا میں تم سانس لے رہے ہو جس کی آسمان کے نیچے ہو جس کے سورت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو سیطان تمہاری اکلوں کو اس لیے کھا گیا کہ تم نے ایسور کی قدر نہ کری تم نے سچ کی تحقیق نہ کری اب سیطان نے یہ ناپاک آس تھا عام پبلک میں پھیلائی لوگوں نے اس کو ایسٹیپ کیا اب کچھ لوگوں میں اور جادے خطرناک پھیلائی کہ برامن پیدا ہوئے مک سے چھاترے چھاتی سے کہ ہم اوچے ہیں کہ یہ نیچے ہیں اس سے ایک ماباپ کی اولاد میں قتل و گارت پھیلائی ہاں ہاں فساد پھیلائی اوچ نیچ کے نام پر ایک انسانی گروہ پہ پوری طرح قبضہ کر لیا میرے بھائیوں سیطان نے اب ان کی سوچ کیا ہے ہم مک سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم ہی انسان کہلانے کے لائک ہیں یہودیوں میں بھی یہی ہے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان کہلانے کے لائک ہیں باقی جتنے بھی یہ انسان جو دھوائی دے رہا ہے انسان تھوڑی ہیں جانور ہیں تو جیسے جانوروں کو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں ایسے ان کا استعمال کریں لہٰذا ہم ہی دھرتی پر انسان ہیں ہم ہی کھائیں اور سب بھوکے رہیں ہم ہی پہنے اور سب ننگے رہیں ہمارا بہترین کوٹی بیڑلنگ بنگلہ محل ہو ان کی جھوپڑی بھی نہ ہو اور ہم ہی جندہ رہیں اور سب کو مار دیں اب یہاں گور کرنے کی بات ہے کہ ایسور نے انسان کے اندر رچنا رچ دی ہے جیسے آپ کسی کپڑے کو پکے رنگ سے رچ دیں پکے رنگ سے مجبوط رنگ سے تو آپ اسے کتنے بھی جو ہے دھولیں اس کا رنگ کا اثر جائے گا نہیں اسی پرکار سے ایسور نے جو سچا مالک ہے انسان کا اس نے اپنی بھکتی کی رچنا انسان کے اندر رچ دی ہے بھئی پکی اس لیے اس کا اثر تو رہے گا انسان کے اندر ایک مالک کو پکارنا یہ اس نے اپنے آپ کو ایک کو پکارنا ہر انسان کی رچنا میں رچ رکھا ہے نقص لگا رکھا ہے بھئی داگ لگا رکھا ہے نقص لگا رکھا ہے جیسے ہر اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے اوپر موت کا داگ لگا رکھا ہے نا قرآن میں کہتا ہے ہر چیز کو میں اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو موت کا مجھا چکھاؤں گا کوئی انکار کر دے گا اس بات سے بھئی ایمانداری سے بتاؤ یہ فٹ بیٹھ رہی ہے بات فٹ اور انفٹ کو پہچانو اس کائنات میں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے سارا جہان فانی ہے مرنے مٹنے والا اور ایک ہستی ہے جو موت سے پبیٹر ہے کبھی نہ مٹنے والا اس نے موت کو پیدا کیا ہے بھئی اب آپ گوھر کر لیں کہ ہمارے جیسے کروڑوں انسانوں کو روج پیدا کرتا ہے اور موت دے کے مٹی ملا دیتا ہے اور جب جمین و آسمان سورج چاند کا وقت آ جائے گا تو ان کو بھی فنا کر دے گا ان کو بھی موت دے گا کیا دلیل ہے کہ ان کو بھی موت دے گا بھئی دلیلی یہ کیا دلیل ہے کہ یہ جمین و آسمان سورج چاند یہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں کیا دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے حکم کے بندن میں بندے ہوئے ہیں جو بندن میں بندہ ہوا ہو وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے پیدا کرنے والا کبھی بندر میں نہیں بنتا یاد رکھیں ہر چیز پر اللہ کا قانون چلتا ہے مگر اللہ پر کسی کا بھی قانون نہیں چلتا یہ کیا دلیل ہے کہ اللہ پر کسی کا قانون نہیں چلتا اس کی بھی دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں نہ اللہ کے مقابلے کا جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے بڑا ہوتا تو اللہ کائنات چلا رہا ہے اس کائنات میں کارے کر رہا ہے کروڑوں بچوں کو پیدا کر رہا ہے چیزوں کو پیدا کر رہا ہے کیرہ مکوڑوں کو پیدا کر رہا ہے پرندوں کو پیدا کر رہا ہے جانوروں کو پیدا کر رہا ہے دن نکال رہا ہے رات کر رہا ہے یہ پوری کائناہ سبوچ ہے کہ وہ اس کارے میں اس کارے میں کر رہا ہے وہ اب اس کارے میں وہ کر رہا ہے تو اس کارے کو کرنے کے لئے دھیان چاہیے باریک نگاہ چاہیے ہر چیز کو ہر سمیں دیکھنا چاہیے ہر چیز کو ہر سمیں دیکھے گا جب ہی تو ہر چیز پر ہر سمیں اس کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہوگا اب وہ اس کارے میں لگا ہوا ہے اگر اس سے کوئی بڑا ہوئے یا اس کے مقابلے کا کوئی ہوئے تو کم سکم جب اس سے پکڑے گا کچھ شیڑ چھاڑ کرے گا تو اس دنیا کے جو ہے چلنے میں بننے میں جو ہے دکت نہ آئے گی پھر خرابی نہ آئے گی پھر کہ بھئی آج دن نہیں نکلے گا کہ کیوں کہ آج اس خدا کو جو چلا رہا ہے کائنات کو اس خدا کو کسی اور نے پکڑ لیا آ کر کے اس لئے آج دن نہیں نکلے گا کبھی ہوا ایسا آج تک کائنات میں کہ بھئی اس خدا کو پکڑ لیا ہے اس لئے اس نے دن نکالنا بند کر دیا اس نے یہ کارے کرنا بند کر دیا کہ بھئی ہوا چلنا بند ہو گئی کبھی سنائیں مر جاؤ گے اگر ہوا نہ چلے گی پہچانو اپنے اصلی خدا کو سیطان کے دھوکے سے بہا نکلو جیون کے سچے مقصد کو پہچانو یہ کیا دلیل ہے کہ ایک ہی مالک ہے آنکھ کھول کے دیکھو یہ پوری کائنات ایک مالک کے سارے پر چل رہی ہے ارے ایک بس ہوتی ہے اگر بس کا ایک سٹیرنگ ایک ہی ڈرائیور پکڑے گا جب ہی چلے گی سہی بس جب ہی بس ہی چلے گی اگر دوسرا بھی پکڑ لے گا دو چار پکڑ لیں گے تو بس کا ڈسپیرنس سارا خراب ہو جائے گا بس کہیں کھائی میں گر کے ٹوٹ فوٹ کے تبا ہو جائے گی برباد اسی پرکار سے ایک اس کائنات کا جو سٹیرنگ ہے وہ ایک مالک کے ہاتھ میں ہیں ایک مالک کے حکم سے کائنات چل رہی ہے تو سنسار کے سچے مالک نے دیکھو سچے کی بات کر رہا ہوں میں جو حقیقت والا مالک ہے سچے مالک نے اس کائنات میں اس کا داگ لگا رکھا ہے اسی لئے قرآن میں کہا ہے میں ہر چیز کو اپنی ہر مخلوب کو موت کا مجھا چکھاؤں گا تو اسی پرکار سے ہر انسان کی رچنا میں اس نے اپنی عبادت کا اپنی بھکتی کا اپنے آپ کو ایک کو پکارنے کا یہ مادہ اور جیون کا سچا مقصد اس نے انسان کی رچنا میں پکی طرح سے رچ رکھا ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب کا بھیجنے والا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا کوئی انسان کو پتھر کی مورتی نہیں بنایا اس کے اندر احساس ہے اچھائی میں سکون پیدا کرتا ہے برائی سے انسان بیچین ہوتا ہے سرم کا مادہ حیاء کا مادہ سیطان کی برائی سے نفرت اور بیچین ہی ہیں اس کے اندر پوری رچنا رچی ہوئی ہے اس کی اس نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں یہ مقصد رچا ہوا ہے جو سچ پہ گوھر کرے گا وہ سمجھ جائے گا انسان کی رچنا میں 33 کروڑ خداوں کو پکارنا نہیں ہے ایک خدا کو پکارنا ہے گوھر کرو اپنے آتما کی آواز سنو جب تھک جاتے ہو اٹھ سے بیٹھتے ہو تو تمہاری روح تمہاری آتما کتنے خداوں کو پکارتی ہو پکارتی ہے تمہیں خود معلوم پڑ جائے گا اب رچنا میں تو رچا ہوا ہے بھئی ایک عیسور کی بھکٹی کرنا تو انسان کی جب رچنا میں رچا ہوا ہے تو یہ بھکٹی کی طرف چلے گا اپنا پی اب اس کا ٹیسٹ یہ ہے جیون کا سمجھ اس لیے دیا گیا ہے اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوچ بوچ دی ہے سب کچھ دیا ہے اس کو ہوش دیا ہے سب کچھ دیا ہے ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ صحیح مالک کو پہچان کر کائنات بنائیں اس نے اپنی پہچان کے لیے ہے کہ میں بندے کے پہچانا جاؤں اس لیے وہ دخائے دیتا نہیں ہمیں یہی تو سچے مالک کی پہچان ہے جب ہی تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے قرآن سچ کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ بندے کے پہچانا جائے تو اب اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ بندے کے صحیح مالک کو پہچان کر اس کی بھکٹی کر اب سیطان کا کام یہ ہے کہ صحیح مالک سے بھٹکا کر غلط چیزوں کی ہاں اپنی پوجہ کی طرف یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی پوجہ ہو رہی ہے اللہ کی پیدا کیوں چیزوں کی اصل میں یہ سیطان کی پوجہ ہے تو صحیح مالک سے کٹ کر کے غلط چیزوں کی پوجہ میں لگانا اپنی پوجہ کروانا کیونکہ جس کی انسان قدر کرے گا عجت کرے گا اسی کو کہنا مانے گا سیطان کی قدر کرتا ہے تو سیطان تو جو ہے اللہ سے بھٹکاتا ہے اس کی رچنا کے خلاف چلاتا ہے اس کی پیدا کیوں چیزوں کے آگے سر جھکواتا ہے دھوکے کے دھرم کی بنیاد اسی چیز پر رکھوائی کہ ایسور کنکن میں ہیں اب میرے بھائیو اس ناپاک آستھا اور یقین سے آپ دیکھیں کتنا انسان گر چکا ہے کتنا بھٹک چکا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورفی بنا کر کے جہاں سے چاہا اپنے ہاتھ سے اس کی ناک کٹ کے ہاتھ کٹ کے پیر کٹ کے اس کے بنائے جہاں سے چاہا چھینی ماری کٹ دیا اس کی ناک بنا دی جہاں سے چاہا وہاں سے توڑ دیا اپنے ہاتھ سے بنا کر کے پھر اپنے ہاتھ پھر اس کی آگے جھک رہے ہیں ارے چاہیے تو یہ کہ جو چیز بنی ہوئی ہے بنانے والے کے آگے جھکے پتھر کی مورفی انسان نے بنائی ہے تو مورفی انسان کی آگے جھکنی تھی یہ نا کیونکہ انسان نے اسے بنایا ہے مگر دیکھو اس سیطان اکل کھا گیا کہ انسان جو چیز تُو نے بنائی اپنے ہاتھ سے جہاں سے چاہا وہاں سے کٹ دیا جہاں سے چاہا وہاں سے چھانٹ دیا چھینی سے تُو اسی کے آگے جھک رہا ہے تُو اپنی بنی ہوئی چیز کے آگے جھک رہا ہے جس خدا نے لکڑی کو پہاڑ کو پتھر کو تیرے آدھین کر دیا تیرے کبجے میں کر دیا تُو جہاں سے چاہ رہا ہے اسے چھینی سے کٹ رہا ہے چھانٹ رہا ہے یہ اللہ نے کیا ہے جب ہی تُو چھانٹ رہا ہے ورنہ اللہ اگر پتھروں کو حکم دے دینا تو ایک جرہ برابر تو کتنی بڑا لوہا چلا لیا اس کے اوپر تو کار نہیں سکتا اس کو اللہ نے اس ساری کائنات کی چیزیں ہماری سیوہ میں لگا رکھی ہیں اسی لئے ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں تو تو اس اللہ کو تینے اس کی سان کو نہ پہچانا جس نے ساری کائنات بنا کر تیری سیوہ میں لگا دی تو پتھروں کو آگے جھک رہا ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھک رہے ہیں وہ اندکار میں بہت بھٹک چکے ہیں اب سیطان نے گرد فلسفہ بنایا اب تم سوچ رہے ہوگا بھی سیطان کو آگے بھیکاتا ہے کسی کو میرے بھائیو ہمارے اندر سیطان ہے وہ برے خیال ڈالتا ہے جو اس پہ چلے گا وہ سیطانی آکار بن جاتا ہے پھر سیطانی جو ہے دنیا میں اس کا جو ہے آکار گناہ کا آکار بن جاتا ہے جیسے مچال کے طور پہ سیطان نے خیال ڈالا اور سیطانی خواب آیا اسے یا خواب نہ بھی آیا ہے نا فروڑ گیری کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا بٹورنے کے لیے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے دھرم کے نام پر اس نے سوچا خیال آیا کہ ابھی فلان روڑ پر بڑا اچھا روڑ ہے بڑی پبلی نکلتی ہے بڑا اچھا جگہ ہے اس جگہ کو کیسے گھیہ رہے ہیں بھائی کسی گریب آدمی کی جگہ ہے یا کسی اور کی جگہ ہے اس کو کیسے گھیہ رہے ہیں جگہ بھی بہت بڑی آیا ہے اب دماغ میں پھر سیطان نے خیال ڈالا کہ یہاں پر جو ہے دھرم کا اسطل بناو یعنی دھارمک جگہ بناو جگہ بھی گھیرے گی اور دھندا بھی ہوگا اب اس کے لیے سیطان خیال ڈالا ہے بھائی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے پوری رہنمائی کر رہا ہے وہ اب اس میں دماغ میں آیا ہے خیال بھائی کسی لڑکی کو لائے جائے جو تھوڑا تیج ہو دماغ کی اور تھوڑا ایکٹنگ کر لے پھر اس کے بارے میں جو ہے پبلک کے اندر جو ہے بھرم پیدا کریں اور بھے پیدا کریں پبلک کو بھہکائیں کہ بھائی اس لڑکی پر جو ہے بھگوان نے افتار لیا ہے بھگوان پریش پرویش ہو گیا اس کے اندر اور ہم نے سپنے میں دیکھا ہے بھائی کہ یہاں بھگوان نے افتار لیا ہے اور اس جگہ پر مندر بننا چاہیے لہٰذا یہ لڑکی دیوی ہے اور اس کے اندر جو ہے بھگوان نے افتار لیا ہے اس کے آگے سر جھکاؤ اور جو تم مانگو گئے تمہاری منوکامنائیں پوری ہوں گی ارے انسانی اکل کو اتنا کھا گیا سیطان کہ تم چار پتھر رکھ دو اس پر بھگوان رنگ سے رنگ دو سے بس وہاں سے نکلنے والے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا سنو کر دیں گے اس کا اثر دھیان تو دنیا مطور نے پہنا جنت کی اکچھائیں ہیں پوری کرنے کی طرف ہے مالک کی قدر کہاں کر رہا ہے یہ ست کی خوج نہیں کرتا اس لئے جو ہے بچوں کی طرح جہاں چار پتھر دے کے میں ہی سر جھکا دیا تو اس لئے یہ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ عیشور کی قدر نہیں کرتا اس لئے سیطان کے بھیکاوے میں جلدی آتی ہے پبلک اب اس نے وہاں پر جو ہے اپنا پاکھنڈ شروع کر دیا لڑکی کو بلائیا اسے ایکٹنگ سکھائیں بال بکھیر کے یوں گھوما اور یوں گھوما اور یوں گھوما چھوڑا تھا یہ دکھا کہ میرے اوپر اندر جو ہے عیشور کا پریویس ہو رہا ہے میرے اندر کوئی ڈراما دکھا تھا تاکہ پبلک یقین کرے اور ہمارا کام سفل ہو اب پہلے دیرے دیرے وہاں بیٹھ کر جو ہے ایک کھیل کی طرح سے جب آجوہر کھیل کرتا ہے نا بیٹھ کر کے اپنا کھیل شروع کیا پبلک وہاں آنا شروع ہوئی دیرے دیرے چرچہ ہوتی رہی پبلک آتی رہی اب تمہیں پتا اللہ تعالیٰ دکھومت انسان کو لین کرتا ہے دنیا دکھوں کا گھر ہے بیماریوں گھر ہے مسیبتوں گھر ہے یہ دکھ مسیبت اللہ نے اس لیے دیے ہے تاکہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے سچ پہ گوھر کرے کہ میں نے جیون کیوں دیا ہے دل مجھ سے لگائے بندے کے میری پہچان کرے میری مرجی کو سمجھے میں نے کیوں پیدا کیا یہ مقصد سمجھے لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے اللہ نے جنت کی چاہتیں ہمارے اندر بھری ہیں اس دنیا میں کہ جو مجھے راجی کر کے آئے گا ان چاہتوں کو روک کے آئے گا وہ موت کے بعد جنت کا انعام پائے گا اب لوگ اللہ سے اور موت کے بعد کی جندگی سے اندر ہو کر کے اسی دنیا کو سب کو سمجھتے ہیں اور اسی کا سخ ان کے لیے سخ ہے اسی کا دکھ دکھ ہے ان کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سیطان کے بہکائم آ جاتے ہیں اپنے جاتے ہیں کہ ہم تیسی سے پریسان ہیں کہ ہم اس سے پریسان ہیں ہماری منو کامنا یہ پوری کرا دو اب وہ وہاں جا کے سر جھکاتے ہیں سرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ سری کرتے ہیں آپ اس سیطانی کھیل پر گوڑ کریں یہ سیطانی کھیل جتنے بھی انسان دھرتی پہنا ان سب میں پھیلا ہوا ہے الگ الگ رنگ ہے بس کھالی الگ الگ رنگ ہے بس دیکھنے کا طریقہ الگ ہوگا مگر رنگ اسی پرکار کا ہوگا بھٹکانا اسی طریقے سے ہوگا ہاں تو اب آپ سمجھیں اب وہاں لوگ جھک رہے ہیں اچھا ان کی منو کامنا میں پوری ہو رہی ہیں بھئی لوگوں سے میں نے کہا یہ بتاؤ یہ کسور کو مانو یار اس کے سوا اس کائنات کا ایک پتہ بھی ایک جرہ بھی کسی نہیں بنایا اس کے سوا اس کائنات تو کوئی نہیں چلا رہا ہے اس کے سوا ہمیں ایک دانہ روجی کا کچھ دے نہیں سکتا تو وہ کیا کہتے ہیں تم کیسے بات کر رہے ہو یار ہم تو فلا مندر پہ جاتے ہیں فلا مجار پہ جاتے ہیں ہماری منو کامنا ہے تو پوری ہوتی ہے ہماری مراد تو پوری ہوتی ہے اگر ان میں کچھ نہ ہوتا تو ہماری منوکامنہ ہے پوری کیوں ہوتی بھئی ہماری مرادت کیوں پوری ہوتی پھر اب اگر اوپر سے دیکھا جائے تو بات بھی صحیح ہے بھئی حراز بھی اس بات کو مانے گا کہ صحیح بات ہے مگر میرے بھائیو جس نے قرآن کا گیان حاصل نہ کیا سیطان اسے اتنا باریکی سے بھٹکا کے مارے گا کہ موت پہ جا کے ہمیشہ ناکامی کی آگ کھلیں گی پھر پھر وہ نرکی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا دیکھو دھیان جا سنت رہے ہیں ان باتوں کو یہ میں تمہیں ناکامی سے بچنے کا اور سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں اب میرے بھائیو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ علی ہوئی گتھی ہے اس کو قرآن سے سلجھائیں قرآن مجید ہر سیطانی گتھی علی ہوئی گتھی کو سلجھاتا ہے اب جو کائنات کا سچا مالک ہے جو اس کائنات کو بنا کر چلا رہا ہے وہ قرآن مجید میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف میرے لئے ہیں میں سارے جہانوں کا پارنہار ہوں یہ وہی مالک کہہ رہا ہے جس ایک کے سارے پر یہ کائنات چل رہی ہے اب جیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میری آنکھیں ہیں یہ میں اپنی ہی آنکھوں سے سنسار کو دیکھ رہا ہوں کسی اور کی آنکھوں سے سنسار کو نہیں دیکھ رہا ہوں اگر یہ میری آنکھیں خراب ہو جائیں تو میں سنسار کو نہیں دیکھ سکتا ہے نا اور میں کسی اور کی آنکھ سے بھی سنسار کو نہیں دیکھ سکتا یہ بات الگ ہے کہ ڈاکٹر کسی دوسرے کی آنکھ میرے اندر لگا دے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی دوسرے کی آنکھ سے کوئی مجھ سے کہنے لگے بھی میری آنکھ سے دیکھ لو ارے من کی پاگل ہو گا ہے تو بھائی تیری آنکھ تیری اندر لگی ہے میں کہیں دیکھ لوگوں ان سے بھائی تو میں دوسرے کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اسی پرکار سے سنسار کا سچا مالک کہتا ہے کہ یہ میری مخلوب ہے میں اس کا مالک ہوں میرے سوا اسے کوئی روجی کا ایک دانہ دے نہیں سکتا جندگی میں نے دیئے جندگی کی جرورتیں میں نے لگائی ہیں میرے سوا جندگی کی ایک کن کے برابر بھی جرورت کوئی نہیں پوری کر سکتا ولکن اس سے بھی بڑی بات سنو روٹی سے بھوک نہیں مٹتی قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے روٹی سے بھوک نہیں مٹتی اللہ کہتا ہے میرے حکم سے بھوک مٹتی ہے پانی سے پیاس نہیں مجھتی اللہ کہتا ہے میرے حکم سے پیاس مجھتی ہے تو اللہ کہتا ہے ایشور کہتا ہے کہ میرے سوا ایک کن کے برابر بھی انسان کی کوئی جرورت اور حاجت پوری کر نہیں سکتا ٹھیک ہے جی تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کہ لوگ پتھروں کے آگے سر جکا رہے ہیں ان کی منہ کام نہ ہے تو پتھر پوری کر رہے ہیں پھر لوگ کہہ رہے ہیں گوائی دے رہے ہیں مجھ سے خود لوگوں کو لوگ کہہ رہے ہیں لڑ رہے ہیں مجھ سے کہ ہماری ہاں میں ہاں فلا مندر پہ جاتا ہوں میری اولاد ہو گئی میں فلا مزار پہ جاتا ہوں میرا یہ کام بن گیا تو یا اللہ پھر یہ کیا معاملہ ہے پھر یہ کیا چکر ہے عقل بھی پاس کر رہی ہے کہ واقعی تو جو ہے کائنات کا مالک ایک ہے تو اس کو چلا رہا ہے تو اس سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ کیا سیطانی کھیل سن میں نہیں آ رہا جب آپ سنو کہ میں نے انسان کو پیدا کیا عقل دی سمجھ دی ہوش دیا سوج بوجھ دی اس کا امتحان لیا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے یا سیطانی کھیل میں پھستا ہے یا اللہ سیطانی کھیل کیا ہے فرمایا کہ اس کو میں نے عقل نہیں دے رکھی یہ جانتا نہیں ہے یہ پتھر بے جان ہے اپنے ہاتھ سے اس نے کٹ چھانٹ کر اپنے جیسے انسان بنا لیا یا کوئی اور چیز بنا لی یہ جانتا نہیں ہے اس کی عقل جانتی نہیں ہے یہ بے جان ہے نہ چل سکے نہ بول سکے ان پتھروں کے آگے لڈو گر دیتے ہیں اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ اس کو واپس لانی سکتے اگر مکھی ان کے اوپر ہگ جائے یہ اپنے آپ اس کو ساپ نہیں کر سکتے یہ پتھر کی مورتیاں اپنے آپ کو دھو نہیں سکتے نلانی سکتے ساپ نہیں کر سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے یہ بات کس کو پتا نہیں ہے کون نہیں جانتا اس بات کو میں نے عقل نہیں دی انسان کو سمجھنے کے لیے اپنے جیسے انسان کے آگے جھک رہے ہیں وہ بھی گندے پانی کترہ تم بھی گندے پانی کترے اب اس نے تھوڑا بہت اس کی جرودیں پوری کری بھی دیں کچھ پیشے دے دیئے کچھ دے دیا تو کس سارے جرود تھوڑی پوری کر دے گا یہ کتنے بھکاری گھوم رہے ہیں ساری جرود پوری کوئی کرتا ہے بھئی جتنا سمیں ہے جیون کا اس کی ساری جرود پوری کر کے دکھاؤ تھوڑا تھا کسی نے دے دیا تھوڑا تھا کسی نے دے دیا میرے بھائیو اللہ وہ ہستی ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے جیون کا سمیں دیتا ہے اور پھر اپنی بات سے مکرتا نہیں پھر اس کی روجی بھی لگ دیتا ہے اسے عمر بھر کھلاتا ہے پلاتا ہے جب وہ جمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو بجار میں بکنے کہاں سے آئے گی اور تم کہاں سے خرید کے کھاؤ گے جب پیٹ میں روجی نہ پہنچے گی تو بھوکے مر جاؤ گے دنیا کا بڑے سے بڑا بادسہ بھی انسان کی ساری عمر بھر کی جرود پوری نہیں کر سکتا مگر اللہ سب سے بڑا بادسہ ہے کہ جندگی دی جندگی کا سمیں دیا اور پھر اس کے اندر جندگی کی جرودیں لگائیں پھر جرودوں کو پوری بھی کرتا ہے موت تک کیونکہ امتحان لے رہا ہے نا ہنہ بھئی روجی اگر نہ دے گا ہمیں تو ہم جندہ کیسے رہیں گے جندہ نہ رہیں گے پھر امتحان کیسے دیں گے بھئی جندہ رہیں گے جب ہی تو امتحان دیں گے نا تو روجی کی فکر لینا ہماری جرود نہیں ہے یہ اللہ کی جرود ہے اس نے جیون ہمیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی پہچان کریں بن دیکھیں صحیح مالک کو پہچانیں اس کی محبت کو حاصل کریں دنیا دھوکہ ہے اس سے دل ہٹائیں اس مالک سے دل لگائیں دکھ تکلیف پریسانی مسئیبت اسی لیے بھیجتا ہے کہ دنیا کے دھوکے سے دل ہٹا تیرے اندر جنت کی ایک چھائیں میں نے پیدا کی ہیں ہمیسہ جینے کی اس دنیا میں دل نہ لگا مجھے راجی کر میری محبت لے کے آ پھر جو میں نے دیر اندر ایک چھائیں رکھی ہیں تو اگر اس دنیا میں ان کو پوری نہ کرے گا ان کو مارے گا میری مرجی پوری کرے گا اور میری محبت لے کے آئے گا تو پھر اس جنت کی ایک چھا میں جو تنہیں ہماری ہے اس کے بدلے میں اس دنیا کے بدلے میں میں تو یہ جنت کے نام سے نوازوں گا پھر یہ ہمیسہ جینے کی چاہت تمہارے اندر اپنا پنی ہے کہ عیسور نے پیدا کی ہے اس کائنات میں کوئی چیز ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا میرے بھائیو اس کائنات کا گھاس کا پتہ بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے گھاس کا تن کا بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے اس کا بھی مقصد ہے آپ دیکھو پیڑ کے پتوں کو دیکھو ہاں پیڑ کے ہر پتے پر خدا کی سوچ کا ایسور کی سوچ کا ایک تانہ بانہ بنا ہوا ہے نسوں کی طرح سے تو تم جو یہاں یہ تمہارا حوس ہے یہ ہمیسا جینا چاہ رہا ہے مرنے کا مرنا نہیں چاہ رہا یہ چاہت تمہارے اندر تم نے خود پیدا نہیں کری ایسور نے رچنا میں پیدا کر رکھی ہے گوھر کر وہاں کھول کر تمہارے سامنے کتنے مرتے ہیں تمہیں پھر بھی اپنے مرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ جیسے یہ مر کے جا رہا ہے ایسے ہی مجھے بھی مرنا ہے تمہارے ہوس نہیں آتا اس بات کا ہمیسا جینا کی چاہت کے نصے میں جب سورک کی جنت کی چاہتیں ہیں تو جنت بھی ہے جنت بھی ہے اور چاہتیں اس لیے بھری ہیں اس نے کہ ان چاہتوں کو مار اپنی منمانی مت کر ہاں میری رچنا کے خلاف نہ چل ان چاہتوں کو مار میری مرجی کے آگئے اس لیے تو آدھا اسلام میں اپنے آپ کو سمر پت کر اسلام کا مطلب کیا ہے ایسور کے سامنے اپنے آپ کو گردن جھکا دے اپنی منمانی چھوڑ دے اپنی چاہتوں کو مار دے ایسور کی چاہت پہ چل اس کو راجی کر اس کی محبت کو حاصل کر سچ پر چل کر پوری طرح برائی سے بچ کر پوری طرح سچائی پر چل کر قرآن ایسوری رچنا ہے جو انسان کو پوری طرح سچائی پر چلاتا ہے برائی سے بچاتا ہے اور انسان کو برائی کی گندگی سے پوچر کرتا ہے جس دھرم میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہو وہ کبھی بھی انسان کی آتمہ انسان کی روح کو برائی کی گندگی سے پوچر کریں نہیں سکتا ہے لوگ اس دنیا میں آنکھ میچ کر سچ اور جھوٹ کو نہ سمجھتے ہوئے خام خام اپنے دھرم کی تعریف کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہمارا دھرم سب سے بڑیا ہمارا مجب سب سے بڑیا ہمارا پھرکا سب سے بڑیا ہمارا پند سب سے بڑیا ہمارا مسلک سب سے بڑیا ناپاک یقین ہو اسور کے بارے میں اپویتر آستہ ہو ہماری آستہ سب سے بڑیا میرے بھائیو میں ایسا نہیں ہوں میں تو سچ کو تولتا ہوں پہلے سچ اور جھونٹ تول کر جب میں سچ کو بتاتا ہوں کہ یہ سچ ہے اور یہ جھونٹ ہے میں آنکھ میچ کر اپنے راستے کی تعریف نہیں کرتا اگر جھونٹ ہے برائی ہے تو میں اس کا ساتھی نہیں ہوں اگر سچ ہے اچھائی ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں میں اس کا جمعیدار ہوں میں اس کو پھیلاؤں گا میں اس پہ چلوں گا میں اس کو پشند کروں گا اس پہ اس سے امن سانتی حاصل کروں گا اس لئے میرے بھائیو سارے سنسار میں جتنا بھی سچ اور اچھائی ہے وہ عیسور کا ہے اور اس کا نام اسلام ہے اسلام ہے سچائی کا نام اسلام ہے سارے جہان میں جتنی بھی سچائی ہے اور اچھائی ہے وہ اسلام ہے وہ سچ ہے وہ اسلام ہے اسلام کا مطلب سچ ہے ہاں اور جتنا جھونٹ اور برائی ہے ہاں وہ گیر اسلام ہے وہ گیر اسلام ہے میں اس بات کو ہوای فائر نہیں مار رہا نہ آپ تول کر بتا رہا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سچ کیا ہے اور جھونٹ کیا ہے عیسوری رچنا برابر نہیں ہے سچ کا راستہ کامیابی کا ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی اور جھونٹ کا راستہ ناکامی کا ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی یہ سیطان کی سیطانی کھیل سے بہا نکلو سیطانی دھوکے کے گمان سے بہا نکلو کہ اچھا ہی برائی برابر ہیں اچھا ہی برائی کا کوئی ریجلٹ نہیں نکلے گا آرے پاگلو یہ رچنا ہی عیسور کی رچی ہوئی یہ رچنا رچی ہی اس نے اس لیے ہے تاکہ اچھا ہی برائی کے بیس پر ایمانداری کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے اور بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے انسان کو کوئی پتھر کی مورٹی پیدا نہیں کیا اس نے جندگی دے کر جیون جینے کا طریقہ اس کے اندر رچ لیا ہے مگر سیطان نے اس کو عیسوری رچنا کے خلاب بہت دور جیون کے مقصد سے بٹکا دیا ہے اور ایسا بٹکا دیا ہے ایسا بٹکا دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تبہ کرنے کو تیار ہے نرک کی آگ میں لے جانے کو تیار ہے مگر سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں اپنے سچے مالک کی حکم پہ آنے کو تیار نہیں جیون کا سچا مقصد پورا کرنے کو تیار نہیں اب میرے بھائیو وہ مالک کہتا ہے وہ دلوں کا حل جانتا ہے یہ کائنات الٹپ نہیں چل رہی بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں جہنم میں نہیں بھائی اس کو دلوں کا حل پتا ہے وہ اپنی باریکی تھی چھانٹ رہا ہے بندوں کو اپنی رچنا کے آدھار پر بہترین طریقے سے ہاں کوئی جب جہنم میں پھینکے گا کوئی اس سے یہ نہ کہہ سکے گا کہ تم نے جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے ہاں انسان خود کہے گا کہ بے سک میں ہی قصور بار ہوں میں نہیں اپنی جان پر جلم کیا ہم لوگوں کو دیکھ کر پریسان ہوتے ہیں گم میں ڈوبتے ہیں ہاں آنسو بہاتے ہیں کہ اتنی پبلک کو سیطان جہنم میں لے جا رہا ہے اللہ ان کو بچا میرے بھائیو یہ اللہ کی مخلوف ہے ہم سے زیادہ اللہ کو فکر ہے اپنی مخلوف کی کہ جہنم میں نہ جائے جنت میں جانے کے لئے تو بنایا ہے اس نے سب کے اندر جنت کی چاہتے بھری ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کو اس نے جنت میں جانے کے لئے بنایا ہے اسی لئے سب کے اندر چاہتے بھری ہیں دنیا میں دیکھ لیں آپ سبھی لوگ دنیا میں جنت کی چاہتے پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں جندگی دھوکہ ہے جندگی کی دور بڑی کچھی ہے جان اسے کبجے میں کبھی اٹھالے موت دے کر کے مگر پھر بھی دنیا میں ایسا جی رہے ہیں جنت کی چاہت کے نصے میں جسے دنیا میں ہمیسا رہنا ہو کبھی نہ مر کے جانا ہو یہاں سے اور دوسرے کو رات دن دیکھ رہے ہیں دھادل مرتے ہوئے کوئی پروا نہیں بس اپنے چاہت کے نصے میں گم ہیں بس لگے پڑھیں دور لگا رہے ہیں نوکھری لگ جائے جوب لگ جائے پیسہ کیسے آئے چاہے حرام سے آئے کیسے آئے کامیابی کیسے ملے گئے ارے پاگل تو اس دنیا کو ہمیسا گھر سمجھ رہا ہے اس کا کوئی اور مالک ہے تیرا پتہ کار دے گا دنیا سے یہ دنیا تیری نہیں ہے کسی اور کی ہے کسی اور کی بات صحیح چھائی ہوئی ہے ارے اسی نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے ارے گور کر تجھے کیوں بھیجا ہے ارے دھوکے سے بچ سچ کو سمجھ سچ کو سمجھ تو میرے بھائیو وہ دلوں کا حال جانتا ہے وہ بارکی سے چھانٹ رہا ہے جس کے دل میں کیا ہے کون میری ناسکری کر رہا ہے کون میری قدر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون انکار کر کے فساد پھیلارہ ہے کون سیطانی کھیالوں پر چل رہا ہے سیطان کو انسان اپنے حساب سے فولو کرتا ہے سیطان کا کام صرف کھیال ڈالنے کا ہے انسان کو سمجھ دی ہے اکل دی ہے ہوش دیا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں سیطان کی برائی سے نفرت بھی پیدا کیے بیچینی بھی پیدا کیے نا پسندید رکھیے آسانتی رکھیے اپنے سچائی کے راستے میں سانتی رکھیے بھائی سیطان تو ہے یہ اللہ کا ناسکرا باغی گدار وہ تو برے خیال ڈالے گئی اللہ نے اس کو امتحان کا جریعہ بنا دیا لیکن تجھے تو بہت بڑی ہوس دیا اس نے سمجھ دی ہے کہ یہ برائی ہے اچھا ہی ہے سچ بولنا اچھا کام ہے جھوٹ بولنا برا کام ہے اب سیطان تیرے مند میں خیال ڈالا ہے کسی بہن بیٹی کی ساتھ بلدکار کرنے کے تو یہ پتا نہیں کرتا ہے یہ تو پھر بھی چلاز کرتا ہے بھائی پھر تو پٹتا ہے بعد میں پھر جب سیطانی خیال پہ تو یہاں پٹ رہا ہے تو موت کے بعد نرک میں کتنا پٹے گا پھر جب سوچ اب یہ تو مالک امتحان لے راست چھوٹ دے رکھیے سنیں تو تجھے اللہ نے ہوش نہیں دیا کہ یہ سیطانی خیال ہے یہ سچ بولنا اچھا کام ہے جھوٹ بولنا برا کام ہے تو یہ سمجھ نہیں دی کیا اچھا چلو سمجھ نہیں ہے پھر تو گلت کام کر کے کیوں گھبراتا ہے تو کیوں بھاگتا ہے پھر اپنے عیب کو کیوں شپاتا ہے یہ سبوت ہے کہ تجھے اللہ نے سمجھ دی ہے تو جانتا ہے یہ گلت کام ہے تو کر رہا ہے تو اپنے عیبوں کو شپا رہا ہے تو ڈرتا ہے بھاگتا ہے ہاں اکیلے میں اللہ تعالیٰ تو یہ گناہ سے بیچین کرتا ہے تیرا ڈس بیلنس خراب کر دیتا ہے تیرے دل گھبراتا ہے تیرے ہاتھ پہ کانپتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی اپنے مالک کی مرجی کہ اس کی رچنا ہے تیرے اندر رچی ہوئی تو برائی سے بچ سچائی پر چل یہ اس کا عصارہ ہے تو جیون کے مقصد کو صحیح سمجھ یا مت سمجھ تو لا پروائی کر یا گوھر کر تو اپنے مالک کی قدر کر یا مت کر انکار کر یا سکر ادا کر تو یہ جیون کا سمجھ دیا گیا ہے جو بھی تو کرم کر رہا ہے تو امتحان میں چھٹ رہا ہے اور موت کے بعد تو انہی کرموں کا بدلہ پائے گا اگر تو جنت سے بنچت کر دیا گیا جہنمت ڈال دیا گیا تو تو تباہ ہو جائے گا اور اس جندگی کے ایک ایک سانس پہ تو پھر پستائے گا ایک آس میں گوھر کرتا لیکن پھر پستانے سے بنے گا کچھ نہیں بھئی تو نے عیسور کے سچے دھرم کا کھیل بنایا اور تو نے سیطان کے دھوکے کو گلے سے لگایا تو پھر تیرا انجام موت کے بعد وہ کیا کرے گا ہاں کیا کرے گا تو خود کہے گا کہ عیسور نے میرے مالک نے سعی انصاف کیا میں خود ہی جالم ہوں میں نے خود ہی لا پروائی کری میں نے خود ہی اس کا سکر ادا نہ کیا میں نے اس کا احسان نہ مانا میں نے اس کی قدر نہ کری نہ قدری کری تو میرے بھائیو اللہ سے پوچھے گئے اللہ یہ کیا معاملہ ہے پتھروں سے مانگ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو میرے بھائیو وہ جواب دیتا ہے کہ ان کو میں نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے مگر یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں میری ناقدری کر رہے ہیں میں ہی ان کا مالک ہوں میں نے انہیں پیدا کیا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں مجھ جیسا کوئی نہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں میرے سوا ان کی کوئی دیکھ بھال کریں نہیں سکتا میرے سوا انہیں کوئی روجی کا ایک دانہ کھلائی نہیں سکتا کوئی اور ہے ہی نہیں جو کھلائے ہم کہتے نہیں ہیں بھئی کہ میرا گھر ہے میں اس میں آکرہ رہتا ہوں میرے گھر میں میرا کبوتر ہے وہ میں نے قید کر رکھا ہے پنجرے میں میرے سوا کوئی اسے پانی پلائی نہیں سکتا میرے سوا کوئی اسے کھانا کھلائی نہیں سکتا دانہ کھلائی نہیں سکتا کیونکہ میرے گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں تو میرے بھائیو اللہ سب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی اور کھلائی نہیں سکتا روجی کا ایک دانہ جمین میں سے اس کے سوا کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا جب وہ پیدا ہی نہیں کرے گا تو بجار میں کہاں سے بکنے کو آئے گا کیسے انسان خرید کے کھائے گا اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ میری مخلوب ہے میں اس کا مالک ہوں اس کو میں نے دو راستے دیئے جیون دینے کے چاہے میرا احسان مان سکردہ کر یا انکار کر نہ سکری کر اب میں نے اس کا امتحان لیا ہے اکل سمجھ دے دی ہے سب کچھ دے دیا ہے ہوش دے دیا ہے اس کا امتحان لیا ہے اب اس کی نیت پر میں نے فیصلہ رکھا ہے اچھائی کی نیت کرے گا تو اچھائی کا راستہ کھول دوں گا برائی کی نیت کرے گا تو برائی کا راستہ کھول دوں گا جیسی نیت کرے گا ویسی راستہ کھول دوں گا اور ویسے ہی اس کی جردتیں پوری کروں گا کیونکہ امتحان لے رہا ہوں جیبن کا سمجھ دے دیا ہے امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے اب اگر انسان پتھر سے مانگے گا تب بھی میں ہی دوں گا یہ پتھر تھوڑے دے رہا ہے کوئی کیا ان کو پتا نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں میں نے ان کو سمجھ دیئے عقل دیئے یہ سب جانتے ہیں پتھر میں کچھ نہیں ہے یہ پتھر کچھ نہیں دے سکتا یہ پتھر خود ان کا مہتاج ہے اس پتھر کو میں نے خود ان کے لئے بنایا ہے سارے جہان کو ان کی سیوہ میں لگا رکھا ہے میں نے اب اگر یہ پتھر سے مانگیں گے تو بھی میں ہی دوں گا میرے سیوہ کوئی دے نہیں سکتا میں ہی دینے والا ہوں مگر ان کا امتحان لے رہا ہوں عقل دی ہے دیکھو میری قدر نہیں کر رہے ان پتھروں کی قدر کر رہے ہیں یہ امتحان میں ناسکرے چھٹ رہے ہیں جانتے ہیں اس پتھر میں کچھ نہیں ہے ہمیں دینے والا کوئی اور عیسور ہے اچھا اگر یہ پتھر سے مانگیں گے تب بھی میں دوں گا پیڑ سے مانگیں گے تب بھی میں دوں گا میری مخلوب میں کسی سے ہی مانگیں گے سورج سے مانگیں گے جب بھی میں دوں گا چان سے مانگیں جب بھی میں دوں گا ہاں اگنی دیوتا کہ دنیا میں میری مخلوب سے کسی سے ہی مانگیں گے میں ان کو دوں گا میں ہی دینے والا ہوں میرے سیوہ کون ان کی جرود پوری کر سکتا ہے پیٹ میں نے لگایا ہے اگر میں اسے نہ بھروں گا تو مر جانگے مر جانگا پھر امتحان کیج دے گا پیٹ میں نے لگایا ہے بھوک لگے گی تو بھوک کو بھی میں دور کروں گا جندہ رکھوں گا جندہ رکھوں گا جو کہ امتحان جبی تو لوں گا تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جندہ رکھنا چاہتا ہوں جندہ رکھوں گا جبی تو امتحان لوں گا اور جندہ رکھنے کا ایک سمیں ہے میرے بھائیوں سب کے پاس کسی کے پاس پتا سال کسی کے پاس ساٹھ سال کسی کے پاس ستر سال کسی کے پاس چالیس سال جس کے پاس جیسا سمیں ہیں اس کا ویسے امتحان ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ قبر سے مانگے گا تب بھی میں اسے دوں گا مگر جانتا ہے کہ جس نے اس کو قبر میں پہنچا دیا موت دے دی وہ ہے اصلی خدا وہی میری جرود پوری کرتا ہے جانتا ہے اللہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے تو انسان جانتا ہے کہ جس نے اس کو قبر میں پہنچا دیا موت دے کر وہ ہے خدا وہی میری جرود پوری کر رہا ہے مگر پھر بھی نہیں مانتا پھر بھی سرک کرتا ہے میرے ساتھ چل کر جیون کا سمیں پورا تو کر سرک تو اگر یہ قبر سے مانگے گا تب بھی میں سے دوں گا اپنے جیسے انسان سے مانگے گا جب بھی میں سے دوں گا میں ہی دینے والا ہوں وہ انسان کہاں سے دے گا جمین میں سے پیدا ہی نہ کروں گا تو وہ انسان کہاں سے دے گا وہ میرا دینہ ہے میں دوں گا پیر سے مانگے گا جب بھی میں دوں گا مگر آگلی دھنگی سنیں بھئی گوھر سے قیامت کے میدان میں پھر میں فرماؤں گا لوگوں اے سرک کرنے والوں میرے ساتھ سری کرنے والوں یہ بتاؤ تم نے دنیا میں پتھروں سے مانگا تھا بے جان پتھروں سے کیا تم جانتے نہیں تھے کہ یہ پتھر تمہیں دے نہیں سکتے کچھ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پارنہار ہم جانتے تھے تو تم نے پھر بھی پتھروں سے مانگا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا تم نے پیروں سے مانگا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا دینے والا تو میں ہی تھا نا تم جانتے تھے نا کہ ہاں ہاں بالکل ہم جانتے تھے کہ ان پتھروں میں کچھ نہیں ہے مگر تم نے پھر بھی اپنی منمانی کری میری ناسکری کری میرا انکار کیا تم نے دنیا کے اندر پتھروں سے مانگا پتھر کی مورتیوں سے مانگا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا تم نے دنیا کے اندر قبروں سے مانگا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا تم نے دنیا کے اندر پیڑوں سے مانگا کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا تم نے دنیا کے اندر میری مخلوب سے مانگا میں کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا کہ ہاں دیا تھا کہ جاؤ آج میں تمہیں نرک کی آگ میں پھینک رہا ہوں جس مقصد کے لئے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے اس مقصد کو پورا نہ کیا میرا انکار کر کے میری ناسکری کری اور میرے ساتھ سرک کیا ہاں جاؤ آج میں تمہیں نرک کی آگ میں پھینک رہا ہوں اور اپنے آپ کو انہی خداوں سے آج بچوالو جن سے تم دنیا کے اندر مانگا کرتے تھے اب نرک میں پھینک دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا تڑپیں گے چی کھیں گے چلائیں گے قرآن کہتا ہے اللہ ایسی حالت کر دے گا سُمَّ لَا يَمُتُو فِيحَا وَلَا يَا نہ مرے گا موت کو پکاریں گے آری موت آجا ہمارا کام تمام کر دے اس بوال سے پھند کٹے ہمارا ہم نہ جی رہے نہ مر رہے تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں لیکن موت کو بھی مار دیا جائے گا موت کسی کو نہیں آئے گی جہنم والوں کو جہنم میں پھینک کر جنت والوں کو جنت میں داخل کر کے موت کو مار دیا جائے گا جنت والوں جاؤ ہمیشہ کے لئے مجھے کرو تم نے مجھے راجی کیا دنیا میں میرے رچنا کے آدھار پر چلے سچ پر چلے مجھے پا لیا ایمان تم نے حاصل کر کے آئے جاؤ ایمان کے بدلے میں میری محبت کے بدلے میں جاؤ جنت میں ہمیشہ کے مجھے کرو اب کبھی موت نہیں آئے گی جہنم والوں تمہیں بھی جیون دیا تھا تم نے گرد استعمال کی آقل کا اور تم نے جان بوجھ کر میرا انکار کیا سب کچھ میں نے دیا میرے ناسکرے بنے سیطان کے ساتھی بنے میری رچنا کے خلاف چلے بے ایمان ہو کے مرے میرے دسمن بن کے مرے جاؤ نہ رکھی آگ میں ہمیشہ کے لئے کبھی موت نہیں آئے گی موت کو بھی مار دیا گیا ہے دنیا میں گھمند دکھانے والے اکڑ دکھانے والے اللہ کے ساتھ سری کرنے والے سچائی کا انکار کرنے والے اسلام کے دسمن کہیں گے آپ اس میں آرے جن خداوں کو ہم بہت کچھ سمجھا کرتے تھے وہ خدا بلا کو سپارس کریں ہماری اب پتہ پڑی جب نگاہ دیکھا گی نا اس کی وہ خدا بھی جل رہے ہیں ان کے ساتھ خدا بھی جل رہے ہیں دوسمن ہی نہیں بھا رہے ہیں وہ پتھر بھی جل رہے ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے انسان اور پتھر تو میرے بھائیو ایک تو ہے جھوٹ موٹ کا کامیاب ہونا اس دنیا میں تم جھوٹ موٹ کی کامیابی حاصل کر لو جندگی کی دوری بڑی کمجور ہے کبھی بھی موت آ کر کے اس کامیابی کو بخیر دے گی نہیں تو بتا مجھے ایمانداری سے بتاو کر تم سچی ہو تو تمہاری جندگی کی اگلے سانس کا گارانٹی کارڈ ہے تمہارے پاس جنہاں گوھر کرو دماغ میں گوھر کیا کرو سچ کو سمجھا کرو اگلے پل کا بھروسہ نہیں تو ایسی جھوٹ موٹ کی جنہاں کی جندگی میں کامیابی حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہے بھائی جو کامیابی کبھی بکھر جائے اب سنو کائنات کا بنانے والا کیا کہتا ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو ہمیشہ نرک کی تباہی سے بچا لیا گیا اور ہمیشہ سورگ کی کامیابی والی جندگی اس کو ملی اور میری رحمت جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس دنیا کی دور نہ لگا یہ دھوکہ ہے اصل جندگی موت کے بعد ہے ایسے کرم کر کہ میں تجھے نرک سے بچا لوں اور سورگ میں داخل کر دوں میں نے تجھے جیون دیا ہے تیرے اندر جیون جینے کا مقصد اپنی رچنا کو رج دیا ہے اس جیون کو بے کار نہ سمجھ رچنا کو بے کار نہ سمجھ تو جنیا سے جو بھی کرم کر کے آئے گا میری رچنا کے آدھار پر موت کے بعد دیکھنا تو میرے بھائیو جو لوگ جیون کے سنے کو برباد کر کے مر گئے انہوں نے قدر نہ کری ایسوری رچنا کی اور اپنے جیون کی بینہ مالک کی آجاز سمجھتے رہے موت کے بعد کچھ بھی نہ سمجھتے رہے کچھ بھی نہیں ہے موت کے بعد وہ مرنے کے بعد آج تلپ رہے ہیں رو رہے ہیں ہمیشہ کی ناکامی کے آنسو بہا رہے ہیں ایکاس ہم دنیا میں گوھر کرتے لیکن ان کا کچھ نہیں بنے گا بھائی جو کرم کر کے گئے وہی بدلہ ملے گا جیون ایک ہی بار ملا ہے بار بار نہیں ملے گا اللہ کوئی کھیل نہیں کرتا ہاں تو ہمارے پاس سمیں ہیں ہم دنیا میں جندہ ہیں ان کے پاس سمیں نہیں ہیں وہ رو رہے ہیں ہم کچھ گوھر کریں بھائی ہم کچھ گوھر کریں اس لیے ایسوری رچنا کے آدھار پر سیطان کے ہر جھوٹ کو مٹانے کے لیے اللہ کا سچ موجود ہے ارے کچھ سمجھنے والا تو ہو سیطان کے ہر اگیان کو مٹانے کے لیے اللہ کا اگیان ہے کچھ سمجھنے والا تو ہو گیان ایک روشنی ہے اگیان ایک اندھیرہ ہے علم ایک روشنی ہے جہالت ایک اندھیرہ ہے سیطان کے ہر اندھیرے کو مٹانے کے لیے اللہ کی روشنی موجود ہے اللہ کی روشنی کی کرن موجود ہے اب اسی یقین سے اسی آسطح سے ساری بیماریاں پیدا کر رکھی ہیں سیطان نے سرک کی کہ ایسور کنکڑ میں ہیں مخلوب کی پوجہ میں لگا رکھا ہے بھٹکا رکھا ہے گمرا کر رکھا ہے اسی آستہ سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ سنسار میں جو کچھ ہے سب کچھ خدا ہے سیاپ خدا ہے پیڑ خدا ہے انسان خدا ہے بندر خدا ہے جمین خدا ہے آسمان خدا ہے سورج خدا ہے ہوا خدا ہے پانی خدا ہے اور جو ہے آگ خدا ہے سب کچھ خدا ہے جو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے جو کہتے ہیں سنسار میں جو بھی کچھ ہے سب کچھ خدا ہے اور میرے بھائیو قرآن یہ کہتا ہے سب کچھ خدا نہیں ہے سب کچھ خدا کا ہے اچھا بھئی میری اکل کو دلیل چاہیے میں کیسے مال لوں سب کچھ خدا ہے سب کچھ خدا ہے کتنے مر رہے ہیں روز یہاں انسان ہیں جانور ہیں کتنے مر رہے ہیں یہ خدا مر رہے ہیں پھر یہ خدا وہ ہے جو ان کو موت دے کے موت دے رہا ہے موت دے رہا ہے اب یہ ایک فلسفہ تا یہ ہو گیا کہ بھئی سب کچھ خدا ہے تو کتنے مر رہے ہیں روز یہ خدا مر رہے ہیں پھر عقل بھی پاس نہیں کرتی اس بات کو یار یہ ایک فلسفہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے یہاں خدا کی مخلوب ہے ساری اور بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب چاہے جس کو جندگی دے دے جب چاہے جس کو موت دے دے جب چاہے جس کو دکھوں میں گھر دے جب چاہے جس کو پریسانیوں میں گھر دے قرآن کہتا ہے اللہ سمد سارا جہان اللہ کے سامنے بیبس ہے کمجور ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے ہر چیز اس کے سارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سارے سے قائم نہیں نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کے ماباپ ہیں نہ اس کی اولاد ہیں نہ اس کی سروات ہیں نہ اس کانت ہے وہ موت سے پوچھ رہے موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس سارے جہان میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اللہ سب سے الگ اور نرالہ ہے کیونکہ وہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کڑکڑ میں نہیں ہے اللہ اس جمین و آسمان سے باہر ہے سات میں آسمان کے اوپر اس کا سنگھ آسنے وہ وہی سے ہر چیز کو ہر سمیں دیکھتا ہے ہر چیز اس کی گیان کی روشنی میں ہے اللہ کلی شہین قدیر وہ کنکن میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر اس کا قبجہ طاقت اور کنٹرول ہے اور ہر سمیں ہیں کبھی تمہارے دماغ میں ہو کے صبح صبح گھنڈے گھٹیم ہوتا ہے نہیں ہر سمیں اللہ کلی شہین قدیر ہر چیز پر اس کا قبجہ ہر سمیں طاقت اور کنٹرول ہے اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ دونوں میں سے کون سا فلسفہ تمہاری اکل پاس کر رہی ہے کہ ایسور کنکن میں ہیں اس کی بنیاد پر گوبر کی بھی پوجہ ہو رہی ہے گائے کا پساب پیا جا رہا ہے کساب گائے کے اندر بھی خدا ہے اس کے اندر بڑی وہ ہے گوبر کھایا جا رہا ہے اور دنیا میں جو ہے ایسور کی سانو بھٹایا جا رہا ہے اور ایسور کنکن میں یہ آستھا بنا کر انسانیت کو جہنم کے گھڑے میں دھکے لے جا رہا ہے گلت بھٹکایا جا رہا ہے دنیا کی چیزوں کے آگے انسان کا سر جھکوایا جا رہا ہے جھکوایا جا رہا ہے اب میں تمہیں کیا گناوں میرے بھائیوں اتنی برائیاں ہیں اس یقین سے جب بنیاد کی پہلی تیڑی ہے ساری بلنگ تیڑی جائے گی پھر آپ خود بھی گوھر کر سکتے ہیں کیا کیا اس یقین سے اس ناپاک آستھا سے کیا کیا سیطان نے ماحول میں دنیا میں کیا کیا ناپاک آستھائیں لوگوں کی بنا رکھی ہیں اور ایک طرف یہ یقین ہے کہ ایسور سب کچھ خدا نہیں ہے سب کچھ خدا کا ہے سب اللہ کی مخلوب ہے اللہ جمین و آسمان سے باہر ہے اس کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اس لئے جب اس کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے تو تم نے مورٹی کہاں سے بنا لی پھر اس کی تم نے اس کے آکار کہاں سے بنا لی ہے یہ تمہارے سب منگڑن تو کھیل ہیں یہ بچوں کی طرح جو تم کھیل لے ہو جس میں یہ کھیل کا انجام نرک ملتا کہ بہت برا ہونے والا ہے بھٹکانے والے دھرم گروہ بھی نرک میں جائیں گے اور بھٹکنے والے بھی جائیں گے اور جس مخلوب کو پتھر کی مورٹیوں خدا بنا رکھا ہے وہ بھی نرک میں جائے گی تو ایک فلسفہ یہ ہے سچ یہ ہے جھوٹ کے مقابلے میں سچ یہ ہے کہ سب کچھ خدا نہیں ہے سب کچھ خدا کا ہے ہاں یہاں اس کی مخلوب ہے سب خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں اور یہ صرف قرآن نہیں کہہ رہا اللہ کی گوائی بڑے بڑے دھرموں کتاب دیتی ہے میرے بھائیو ہاں کتابوں میں ملاوٹ کر دی گئی اور سچے دھرم کو ہٹا کر کے دھندہ بنایا گیا دھرم کا دنیا بٹوڑی گئی میرے بھائیو اس کا بھی جگر ملتا ہے قرآن میں اچھے کے ساتھ میں اچھا لگے گا اچھے کے پیچھے اچھا چلے گا بڑے کے ساتھ میں بура لگے گا بڑے کے پیچھے برا چلے گا گمراہوں کے پیچھے گمراہ چلیں گے سب کو اللہ نے اکل اور سمجھ دے رکھی ہے سب کو پتا میں جا کر رہا ہوں یاد رکھنا انسان کے سچے پیدا کرنے والے مالک اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان کو الگ الگ آجادی فری بیل دیا ہے چاہے میرا انکار کر چاہے میرا انکار کر کے ناسکری کر یا مجھے مالک سمجھ کر میرا سکر ادا کر ایمان حاصل کر میری محبت حاصل کر جس مقصد سے پیدا کیا اس کو پورا کر مجھے راجی کر ان دونوں راستوں سے انسان کو چلنے سے اس دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا چاہے تو اپنے من ہی من میں چھپ کر تیرے من کا حال تو دنیا میں کسی خبر ہے نہیں اللہ کے سیوا تو اپنے من ہی من میں چھپ کر اس کی ناسکری کر لے اس کا انکار کر لے یا پھر اپنے من ہی من میں چھپ کر اس کا اقرار کر لے کہ وہ میرا مالک ہے سچ پر چل لے اس کو راجی کر لے اس لئے اسلام میں آتا ہے کہ جس نے دل سے برائی کو برا نہیں سمجھا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں اس نے رچنا کو مار دیا جس نے دل سے برائی کو برا سمجھا اس کی جانبوں خطرہ ہے مگر دل میں اس نے مانا تو دل کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے وہ مسلم ہیں کیونکہ دنیا کو اس کے دل کا حال پتا نہیں ہے دنیا میں جان مچا لے گا دل کا حال تا کچھ سمجھ نہیں سکتا جوان سے کچھ اور کہہ دے دل میں اللہ کا اقرار ہو کہ مالک ہے میرا میں نماز پڑھوں گا میں اس کی عبارت کروں گا میں اس کو راجی کروں گا اور جوان چاہتے تو انکار کر دے اس کی بھی چھوٹ دیے اسلام نے اگر تیری جان کو خطرہ ہے تو اس کی بھی چھوٹ دیے بتا یار جو دھرم ایسی سکھا دے رہا ہو کہ تیرے دل کا حال اللہ کو خبر ہے تیرے دل اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے کیا وہ دھرم سچا نہیں ہے اب بھی اگر تم نہ سمجھے تو بھئی اپنا بیڑا گرہ کرتے رہو جھوٹ پچلتے رہو سچ کو جانتے ہوئے بھی اور یاد رکھنا برے انسان کا پتا ہوتے ہوئے بھی ہر برا انسان اس کی بات کو اپنی مردی سے مانتا ہے ہاں اپنی مردی سے آج جتنے بھی یہ گمرا کرنے والے دھرم گروہ ہیں نا ان کی بات کو اپنی مردی سے مانتے ہیں لوگ اور موت کے بعد یہ خود انکار کر دیں گے جب یہ خود جانگ نے رکھی آگ میں کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری بات مانو تم مانتے ہیں عیسور کے پیغام کو ہم نے تم سے منع کیا تھا کوئی تم تو اپنے آپ چلتے رہے ہماری مردی پہ تم ہماری مال دولت کو چمک دمک کو دیکھ کر کے ہمارے طرح پر لپک کیا آئے تم خود دنیا پرست تھے تم خود جالیم تھے تمہارے پاس اسلام کا سچا پیغام آئے تم نے خود نہیں مانا تھا تم خود خیل میں لگے رہے تم سے ہم نے کہا تھا کہ تم ہماری بات مانو تم مانتے ہیں ہم کو تم روک لیتے مطلب کیا ہوا اگر تم دل سے مانتے عیسور کے پیغام کو تو کیا ہم تم روک لیتے عیسور نے خود فریویل دیا تھا تم نے دل سے مانا ہی نہیں اور اللہ عیسور کو ماننے کا اور نہ ماننے کا معاملہ دل سے ہے بھئی یاد رکھنا جو دل سے مانے گا دل سے اس کے حکم پر چلے گا دھرم دل پر لینے کا نام ہے وہی ایمان حاصل کرے گا اوپر سے نہیں سر جھک جائے دل نہ جھکے کچھ حاصل نہیں کرے گا دل جھکے گا اللہ کے سامنے تو اثر دکھائے گا تو اللہ نے ہر انسان کو الگ 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 جمعہ داری دی ہے یعنی الگ الگ اس نے فریویل دیا ہے کہ اپنی مرضی سے میرا چاہیں انکار کر لے یا مجھے مالک سمجھ لے میرا شکر ادا کر لے یا ناسکری کر لے اوپر سے تو کوئی انسان دباؤ ڈال سکتا ہے سریر کے اوپر مگر دل کا حال نہیں سمجھ سکتا دل پر دباؤ نہیں ڈال سکتا پولیس ڈنڈا مار سکتی ہے سریر پر مگر دل کو نہیں جی سکتی ہاں یاد رکھیں تو اسی لیے اللہ نے دل سے ماننے کے لیے سب کو فریویل دیا ہے چاہے میرا احسان مان یا نہ سکری کر اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس لیے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا ہر انسان کے کرم اپنے اپنے ساتھ ہیں اسی لیے قرآن کی اس بات پر گوھر کریں ہاں یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں اے انسان تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پاسکتا ہے جیسا کرے میرے ہاں کے ویسے ہی بھرے میرے بھائیوں سرک سب سے بڑا گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ ہیں ایک اکیلا ہی جندہ قائم اور دائم ہے اللہ اس سے بڑا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اپنی پہچان کے لیے اس نے دنیا بنائی ہاں کہ مجھ ایک کو پہچانا جائے مجھ ایک کے سامنے سر جکایا جائے یہ ہے اصل مقصد کائنات کے بنانے کا اب جو اسی میں گڑھ بڑھ کرے گا بھائی سرک کرے گا اللہ اسے نہیں بکسے گا نہیں بکسے گا اسے ہمیشہ کی سجا دے گا دے گا دے گا دنیا تو امتحان کا جہاں نے کچھ نہیں کہتا موت کے بعد پکڑ شروع ہے اس کی پھر کتنی سانتی سے کائنات اس کے سارے پر چل رہی ہے ایک کے سارے پر ہماری جرود پوری پوری کر رہا ہے پیدا کیا ہے جرود پوری کا سب کچھ تو اسی کا ہے اسی کے ساتھ تم نے پارٹنر بنایا جس مقصد کے لئے اس نے دنیا کو بنایا تم نے اس مقصد کو ہمار دیا تو پھر تمہارے لئے ہمیشہ کی جہنم کے سوا کیا بچے گا تم نے اس کے ساتھ اس کی مخلوب کو سریک کر دیا تم نے اس کے ایک عیسور وعد توحید کے ڈپارٹمنٹ میں اس کا پارٹنر بنا دیا سریک کر دیا سب سے بڑا مہا پاپ کر دیا سب سے بڑا گناہ کر دیا اب میں تمہیں اس آستح پر کے عیسور کنکن میں ہیں اس ناپاک آستح پر کتنا گمرا کر رکھا ہے پبلک کو دنیا میں کیا کیا بتاؤں بھئی ایک بار میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں آپ دیکھو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتی نہیں پہنچتی لہٰذا ہمارے دیوی دیوتا ہیں یہ پیر ہیں فقیر ہیں لیکنہ ہر جگہ انسانیت تو ایک ہی ہے سب کا مالک ایک ہے اب سیطان نے وہی دھوکیے والا رنگ سب جگہ پھیرا رکھا ہے بجھیکنے کا فرق ہے رنگ کا فرق ہے چیز وہی یہ گھومہ پھیرا کر کے ہندووں کے یہاں پتھر کی کھڑی مورسی کروا رکھیے وہاں پر بھی جو ہے چنری چلھوارا ہے سیطان روپٹہ چلھاؤ بھئی وہاں پر بھی جو ہے اگر بچی لگائی جا رہی ہیں وہاں پر بھی پھول چلھائے جا رہے ہیں اہ ادھر یہاں روپٹہ چلھائے جا رہا ہے کھڑی مورسی پر وہاں مسلمانوں میں پڑی مورسی کروا رکھیے کبر وہاں پر اگر بچی لگوارہ ہے وہاں پڑی مورسی پہ لگوارہ ہے ہاں ادھر کھڑی مورسی کو لوگ دھوکے پی رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں امرش سے بہتر ہے ادھر پڑی مورسی کو دھوکے پی رہے ہیں کہہ رہے ہیں آوے جم جم سے بہتر ہے ادھر یا علی کہہ رہے ہیں ادھر جے بزرنگ بلی کہہ رہے ہیں یا کا مطلب جندہ کا ہے میرے بھائیو جندہ صریف اللہ ہے اللہ یا علی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے داماد ہیں سسے ہیں انسان ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا علی یہ سرک ہے یہ سرک ہے یا یا کا مطلب جندہ جندہ اللہ ہی ہے اللہ ہی کو پکار دائے کہ یا اللہ یا اللہ تو ادھر جو ہے کھڑی مورسی پر بھگوارنگ ہے ادھر پڑی مورسی پر کبروں پر جو ہے مجاروں پر ہرارنگ ہے دیکھنے کا فرق ہے کام سارے وہی ہو رہے ہیں گھما پھرا کر کے شیطان نے ایسا بھٹکا رکھا ہے مگر یہ پبلک سمجھنے کو تیار نہیں اب یہ کھیل کیسے بنا بھائی جو پیغمبر دھرتی پر آتے رہے قرآن کے راہے وَلِكُلِّ قومِنْ حَاتھ ہم نے ہر قوم میں دھرتی کا اٹھوکڑے پر سمجھانے والا بھیجا اسے ہم نے اپنی بناہی رچنا کے آدھار پر کتاب بھیجی ہم نے انسانوں کو جیون کیوں دیا ہے یہ بتانے کے لیے تو میرے بھائیو جو ایک عیسور کی تاریب تھی اس کی مردی اس کی حکم ہاں جالیموں نے کتابوں ملاوٹ کری اور اللہ کی حکم اللہ کی پہچان کو کٹ دیا اللہ کی تاریب کو کٹ دیا اپنی تاریب کرائی اور دھرم کا دھندہ بنایا اپنی پوجہ کرائی اور دھارمک اصلی کتابوں سے پبلک کو کٹ دیا آج آپ دیکھ لیں میرے بھائیو جتنے بھی نقلی دھرم گروہ ہیں لوگ ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں وہاں جو ہے چڑھاوا چڑھا کے آ رہے ہیں انہیں امیر کر رہے ہیں ان کو عجت بھی مل رہی ہے لیکن بدوقت تجھے کیا معلوم موت کے بعد نرک کی آگ ہے تیرے لیے کہہ دن دنیا میں جھوٹ کے مجھے لے گا تو تو کہہ دن دنیا میں اپنی تاریب کرائے گا جھوٹی تاریب کہہ دن دنیا میں جھوٹی عجت کرائے گا آخر موت کے بعد نرک کے سیوا تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور بھٹکنے والو تمہیں بھی اللہ نے عقل دیئے تم بھی گوھر نہیں کرتے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ گروہ کے گروہ پبلک بھیڑ کی بھیڑ نرک کی آگ میں ڈارے گا اور وہاں لوگ چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پارنہار یہ ہمارے دھرم گروہ بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر یہ ہمارے دھرم گروہ بنے ہوئے تھے یہ ہمارے پیر بنے ہوئے تھے یہ ہمارے گروہ بنے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا ہم تو ان کے بھی میچ پیچھے آنکھ میچ کے چلتے رہے ان کو پکڑ ان کو جگنی سجا دے اللہ فرمایا کہ بدبقت تو کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں تھی کیا میں نے تمہارے اندر یہ مادہ رچنا میں رچا نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے جھوٹ بولنا برا کام ہے کیا میں نے تمہارے اندر کنفیوجن کا مادہ نہیں رکھا تھا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو اس میں کنفیوج ہو کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط میں تحقیق کرلوں پہلے اس کی کہیں میں مار نہ کھا جاؤں کہیں میں نقصان نہ اٹھا جاؤں رکھا نہیں تھا میں نے دنیا میں تم نے اس کو بڑا استعمال کیا کہ کوئی کام کر رہا ہے بھئی باریکی چیک کرلوں کہیں میں نقصان نہ اٹھا جاؤں اگر کوئی کیس میں پھج جائے اور عدالت کی پیسی ہو بیان دینا ہو تو کیا کہتا ہے وکیل صاحب سے عجیب وکیل صاحب جرا صحیح سے جرا میں جو سمجھا دو جرا ٹھیک سے جرا بیٹھ کے بھی جو سمجھا دو باریکی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوان سے کوئی غلط بات نکل جائے مقضمہ کا بیڑے گرک نہ ہو جائے کہیں جرا ٹھیک سے مجھے سمجھا دو کہیں میری جوان سے الٹی شیری بات نکل گئی تو مقضمہ کا بیڑا گرک نہ ہو جائے بدبقت تجھے دنیا کی تیتنی پھگر لگی ہوئی ہے اور جس مالک نے پیدا کیا جیون دیا کھلا رہا پھلا رہا اس کے سمجھ میں اتنی لا پروائی کہ تو اس سے اتنا اندہ ہوگا اتنی بھی تو گوھر نہیں کر رہا کہ میں گائے کا پساب پی رہا ہوں یہ صحیح ہے گرت ہے تو اس کو اتنی پڑھانا سکرا تو دنیا میں کھالے پیلے چار دل انتہان کا سمجھ پورا کر لے پھر اس کے یہاں بھی پھر تیر لیے انتہان بڑھا تیار ہے نرک کی آگ کا تو میرے بھائیوں میں نے سرو میں آپ کو مثال دی تھی کہ لڑکی کو بٹھا دیا فلان دیوی ماتا ہے اس پر اس پر نے افتار لے لیا ہے اب وہاں کمائی سرو ہو گئی ڈرامے سرو ہو گئی وہاں سرک سرو ہو گیا اس کے سامنے سر جھکانے لگے دھندہ بن گیا بڑھیا پبلک آنے لگی اب جس کی جمین ہے اس نے اپنے ہاتھ پہر پھینکے اب بھائی پبلک کا معاملہ ہے پبلک کے سامنے کون جیس سکے بھائی جمین پہ کب جا بھی ہو گیا دھندہ بڑھیا بڑھیا مارا گیا جمین والا ویلکن بہت جگہوں پر جمین والا بھی بہکائے مرس کے آ گیا کہ ہاں وہی چلا میری جمین میں کرو آرام سے دھندہ بیترین چلا اور بہت سے بہت سے بیوکوٹ تو ایسے فیروڈیوں کو جمین دیتے ہیں اپنی کہ میری جمین لے لو سچ جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے میرے بھائیوں ان کی جان اور مال کی محنت جو دھارمی کی سل پہ لگی موت کے بعد سب بیکار جائے گی سب بیکار جائے گی آج یہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو سیطانی دھرم میں جان سے بھی محنت کر رہے ہیں ہاں پیدل پیدل جا رہے ہیں گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں جان بھی لگا رہے ہیں اور مال بھی لگا رہے ہیں سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کر رہے نہیں کر رہے سیطانی کھیل میں جان بھی لگا رہے ہیں مال بھی لگا رہے ہیں موت کے بعد انہیں کوئی پھل نہیں ملے گا جب تک یہ اپنے سچے مالک کی پہچان کر کے اس کی مرجی پر نہ چلیں گے اس میں سیطان نے کیا کھیل کھیلا عورت کو بھی بےہیا کرا ننگا کر دیا عورت کو بےہیا کر دیا میرے بھائیوں دیکھو کتنے کھیل چلنے ہیں دنیا میں ایسے یوٹیوب نیٹ سب سے بڑی طریقہ ہے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کا سرچ کرو دیکھو میں نے کیا کہا جو چیز فٹ بیٹھے وہ سچا دھرم ہیں میں اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے قرآن سے وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کوئی منگرند کہانی نہیں ہے کتنے ایسے بابا بنے کتنے دیویاں بنی لوگوں کو دھرم کے نام پر تھگا گیا لوٹا گیا اور وہ خود بے ایمان تھے لوٹے پٹے بے ایمانوں کے پیچھے بے ایمان لگا کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے جو اللہ کی قدر نہیں کرے گا وہ دھوکے کھائے گا اور دنیا بنانے والا قرآن میں اس نے پہلی کہہ دیا ساری دنیا دھوکہ ہے ارے میرے بھائی اسی جملے پر گوھر کر کے اس دنیا میں دھوکے کو پہچاننا شروع کر دے تجھے پہچان دے دے گا وہ اگر تو اس کی قدر کرے گا تو دل سے اس کی طرف بڑھنا چاہے گا اب وہ بابا یا پیر یا دیوی مر جائے تو اس کو وہیں زفن کر دیتے ہیں اب صاحب اس کا مزار بن گیا وہاں اس کا مندر بن گیا اس کا آسرم بن گیا اس کا یہ بن گیا اب پبلک ماں ڈھلتی رہتی دھندہ جدتا رہتا ہے اب اس سے اور کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیو جرہ گوھر کریں نہ بھی مرہ ہو تو بھی چارید لگائی دیوی دیبتہ بنا دیئے پیر فقیر بنا دیئے اب جو اپنی جنت کی خواہی سے دنیا میں پوری کرنے میں لگے پڑے ہیں ان کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے موت کے بعد تو کچھ ہے نہیں یقین نہیں ان کے اندر مار دیا یقین اب وہ کیا کرتے ہیں اب سیطان نے خیال ڈالا دنیا پرست دنیا کمانی ہے مجھے بھائی اب دنیا کمانے کے لئے کیا کروں محنت کروں گا کوئی جوب لگے گی نہیں بیجنس لگ ہوگا نہیں کوئی سب سے بڑی طریقہ ہے دھندہ کرنے کا دھرم کا اب کیا کریں بھائی چمک دھمک دکھاؤ جتنا چٹک مٹک ہوگی اس نے پبلک پیچھے بھگے گی کیونکہ انسان جو ہے چمک پر دھوکہ کھاتا ہے نا اب اس نے کیا کیا بہترین کپڑے پہنے جو الگی دکھائی جئے بلکل سب سے الگ اسلام دھرم میں دیکھیں آپ ہرے کپڑے اور چمک پگڑی اور دنیا بھر کا آگرم جھگرم دکھاوا اور اس میں دیکھیں آپ اور دھرم میں دیکھیں اس میں بھی چمک دھمک اور چار ہیٹے لگائیں اور انہیں رنگ دیا اور بیٹھے گئے رستے میں اب پبلک آ رہی ہیں ادھر کوئی بڑا بابا دیکھے ہے بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں سٹے کا نمبر پوچھ لیں سٹے کا نمبر کچھنے پاگل ہیں لوگ جو پاگل رتے میں بیٹھ رہے ہیں سٹے کا نمبر پوچھتے پھرے ہیں ان سے اب بابا کے اندر چمک دھمک دیکھیں اور بڑا قدر کری بابا کی اور بابا کے پاس بیٹھ گئے بابا جی آپ تو بہت گیانی لگ رہے ہیں پھلانہ دھماکہ ہم تو بہت پریشان ہیں اور ہم کیسے ہماری پریشانی دور ہوئے بھگوان سے دعا کرتے ہیں خدا سے دعا مانگتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں اب وہ پاکھنڈی سیطان گمرا کرتا ہے ارے بھگوان خدا ایشور تو بہت بڑی ہستی ہے اب دیکھو پہلے سچ بولے گا سچ بول کر پہلے پھر فساتے ہیں نکڑی درمگرو لوگوں کو مثال کے طور پر میری بھین سے مان لو میرے پاس کچھ دودھ بینے کو آیا کہنے لگا جی مجھے ایک لٹر دودھ کر دو ہے جی ایک لٹر دودھ کر دو ستر روپے کا ہے میں کہوں ستر روپے کا ہے اب میں کہنے لگوں بھائی کہ ایک میری سرط ہے دودھ آپ کو جب دوں گا میں میری سرط پوری کرنی پڑے گی آپ کہنے لگے بھی کیا سرط ہے کہ سرط یہ ہے کہ ایک لٹر دودھ کے ساتھ دو سو دھائی سو گرام پانی بھی دوں گا میں تم کہو گے یار کیا پاگل آدمی ہے اب میں دودھ کے پیشے دے رہا ہوں پانی کے پیشے دے رہا ہوں میں کیوں لوں پانی بھائی الگ سے اس کے ساتھ ایمانداری سے پتا کوئی لے لے گا ایسے اگر میں یہ کہوں ایک لٹر دودھ یہ رکھا ہے بھائی اور دھائی سو گرام پانی الگ بڑھتر میں یہ رکھا ہے اس کو لے جائیے بھائی صاحب مگر لوں گا ایک لٹر دودھ کے پیشے تو تم کہو گے میرے میرے ماتھ میں درد ہو رہا ہے میں دوسرے دودھ لوں گا کیوں لوں گا میں نہیں لے گا آج میں بلکل دھوکہ نہیں کھا تکتا لیکن اگر میں تمہیں نہ بتاؤں اور چپ چاپ اسی ملا دوں پانی تو پھر تم دھوکہ کھا جاؤ گے تم لے جاؤ گے ہے کہ نہیں اسی پرکار سے جتنے نکھلی دھرم گروہ ہیں یہ یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ بھی لے جاؤ ہم تمہیں جھوٹ سکھا رہے ہیں سیطان کا راستہ بتا رہے ہیں جھوٹ بتا رہے ہیں ایسور سے بھٹکانے والا ادھرم بتا رہے ہیں برائی پہ لے جا رہے ہیں نرک کی آگ میں لے جا رہے ہیں یہ کبھی نہیں کہیں گے اس بات کو بلکن کیا کہیں گے آؤ ہم تمہیں سچ بتا رہے ہیں آ جاؤ تمہیں سچا دھرم بتا رہے ہیں تمہیں کامیابی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں پہلے سچ بولیں گے شروع شروع میں اور پھر اس کے بعد تمہیں پھر سرک میں اور برائیوں میں ایسور سے دور کریں گے بھٹکائیں گے گمراہ کریں گے باریکی سے اگر تم نے اللہ کی دیوئی اکل کا صحیح استعمال کیا دل سے کیا اوپر سے نہیں دل سے کیا سچ اور جھوٹ کو سمجھنے میں تو تم شیطان کے فندے سے بچ جاؤ گے ورنہ کتنے روز فندے فس کے روز مریں اور نرک کی آگ کا عیدر بنیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے پاکھنڈی ایسور تو بہت بڑا ہے بھگوان تو بہت بڑا ہے اللہ تو بہت بڑا ہے خدا تو بہت بڑا ہے تمہاری بات ڈاریکٹ اس تک کیسے پہنچ جائے گی پہنچ نہیں سکتی کہ پھر جی پھر کیسے پہنچے گی کہ دیکھو سامنے دیکھ رہے ہو کہ ہاں وہ چار ایٹ لگا رکھی ہے پہلی سنیں بنا رکھیں مجھار بنا رکھی ہے جو ہے مندر سا کہ وہ دیکھ رہے ہو سامنے کہ ہاں کہ وہاں بڑے دیوی دیتا دفن ہے بڑے پیر دفن ہے جو ایسور کے بڑے قریب ہیں اگر تم ان کے جریعے سے دعا مانگو گے پیرارت نہ کرو گے تب ایسور پوری کرے گا ورنہ نہیں کرے گا تم بلکل بیکار لوگو گھٹیا لوگو تم تمہاری ڈاریکٹ ایسور سن کے سلے گا ان کے جریعے سے کچھ اکر تکڑی دکھانی پڑتی ہے بھئی چمتکار کو نمسکار ہے جب ہی تو پبلک بھاگ کے لپکتی ہے تو بڑا رنگ جانتے ہی ہے پاکھنڈی تھگنا کیسے ہے پبلک کو تم بیکار آجمی ہو تم گنے گار ہو تم گرے ہوئے لوگ ہو تم نیچے لوگ ہو تمہاری ڈیسور سنی کیسے لے گا یہ دیوی دیتا دفن ہے یہ پیرانے پیر دفن ان کے جریعے سے مانگو گے جب سنے گا ورنہ نہیں سنے گا اب وہ بچارے بھاگے بھاگو جہاں دیوی دیتا بتائیں جہاں پیر بتائیں ہیں جہاں دکھائی دی رہا ہے رستے میں پہلی بیٹھا ہوا آئی اگڑے بیٹھا ہوا پہلی رستے میں مہ جانے سے پہلی اب جیسے وہ بھاگے بھاگو انہیں رکھتا رہے رکھو 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 کہ ہاں جی کہ وہاں کیوں بھاگ رہے ہو کیا آپ نے بتائیں نہیں کہ مانگو ان کے جریعے سے دعا مانگو اب کہتا ہے وہاں ارے وہاں پہنچنے سے پہلے میں بیٹھا ہوں یہاں پر پہلے میری جیب گرم کرنی پڑے گی ڈائیٹ تو نہیں کہتا ہے اس بات کو مگر بہانے ملا کر کے کہ یہاں تمہیں دکھتنا دینی پڑے گی یہاں تمہیں چلابے چلانے پڑنگے اور پھر انہوں سے ٹھکتا ہے ٹھکنے کے بعد میں جہاں کوئی جگندار ہوئے ہیں پیمنٹ یہاں کر دے سودا وہاں سے لے لے پیمنٹ یہاں کر دے سودا وہاں سے لے لے اب سودا کیا ہے اس نے پیمنٹ کر لیا وہاں بھیج دیا وہاں پہ سودا کہہ لینا ہے بھئی جہنم کی آگ خریدنے بھیج دیا میرے بھائیوں انسانی سکل میں سیطان ہیں کتنے سیطانی دھرتی پر گھوم رہے ہیں ان کی پہچان کرو ان کے پھندے کو پہچانو جندگی جاری یہاں سے عیسور موت دے کے اٹھائے گا آسمان میں کمپورٹ اللہ ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ مالک سب کی جندگیاں ریکوٹ ہے اب میرے بھائیوں انسان کا سچا مالک چاہ کہتا ہے اپنے ہر بندے اور ہر بندی سے کہ میرے بندے تو جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ چاہے جس وقت چاہے جس حالات میں چاہے تو مجھے پکار سکتا ہے نحنو اکربو الہی من حبل الورید میں تیری سانس سے جادے قریب ہوں تیری پکار کو سننے والا ہوں مجھے ہی پکار اسی لئے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اسی لئے میں نے کائنات بنائی ہے اگر تُو نے میرے ساتھ سریکھ کیا تو میری توحید کے میرے ایک عیسور واد جس مقصد سے دنیا بنائی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں تُو نے میرے ساتھ سریکھ کیا سب سے بڑا گناہ کیا اس کو میں نہیں بکسوں گا میرے بھائیوں عیسور سے پرادفران کرنے کے لئے دعا مانگنے کے لئے ہاتھوں کا فیلانا بھی سٹ نہیں ہے سنت ہے اسلام میں فرد نہیں ہے کسی نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہو تمہیں کسی نے قید کر رکھا ہو تو پھر تم دعا کیسے کروگے اس لئے عیسور کہتا ہے تُو اپنے ہوتوں کو بھی نہ ہلا جوان سے الفاظ بھی نہ نکال تُو مجھے دل ہی دل میں پکار میں تیری پکار کو سنتا ہوں یہی سچا مالک ہے اور میں نے تیری رچنا کے اندر جو رچی ہے میں نے اپنے آپ کو ایک کو ہی پکارنا رکھا ہے تُو دکھ تکلیف میں پریسانی میں مصیبت میں تو مجھے بے ہوشی میں پکارتا ہے رچنا کے آدھار پر تیرا امتحان یہ ہے کہ اپنے اندر میری رچنا کو سمجھ کر کے ہوش میں پکار مجھے اور ہوش میں سمجھ مجھے ہوش میں میری پہچان کر اسی رچنا کے آدھار پر تو میرے بھائیو عیسور کو اکیلے پکارو اکیلے پکارو لیکن دل سے پکارو دل سے پکارو وہی سب کی مراد پوری کرتا ہے وہی سب کی من و کامنائے پوری کرتا ہے تمہاری نیت شیطان نے ڈمہ ڈول کر رکھیے اس نیت کو تو پہلے جمع ہو عیسور پر اس کو پہچان تو کرو وہی سب کچھ کرتا ہے پھر دل سے پکار کے دیکھو اگر نہ سنیں وہ تو مجھے الٹا لٹکا دینا شیطان نے بہت دوکہ پھیلا رکھا ہے دنیا میں بھائی میں ایک ہی بار میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا اب دیکھو نا مندروں میں کیا کہتے ہیں کہ سری کرسن جی کی سولے ہجار ایک سو آٹھ بیوی تھی ایک پتنی تھی باقی سب پریم کرتی تھی تو لہٰذا اگر تمہیں سری کرسن کو راجی کرنا ہے بھگوان سری کرسن کو تو یہ ہمارے مہارات ہیں ان سے بھی پریم کرو ایسے ہی اب وہاں پر بلتکار ہو رہے ہیں میرے بھائیو فساد پھیل رہا ہے چرس پی رہے ہیں بھنگ پی رہے ہیں میرے بھائیو یہ فساد کا اڈڈہ ہیں مجھاروں بجھا کے دیکھو چھوٹی بوا بڑی بوا عورتوں کے روپ بنا رکھے ہیں سیطانی ڈھونگ سیطانی رنگ سیطانی فساد لوٹ مار تو مندر پر سیطان کا وہ دھوکہ کہ سولے ہجار ایک سو آٹھ ایک پتنی تھی باقی سب رکھیل تھی سب پریم کرتی تھی سب نے اپنے آپ کو جو ایس سری کرسن کے سامنے سمرپت کر دیا تھا ہاں ایسی تم بھی ہمارے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دو یہ سری کرسن کے بھگتیں بڑے قریبی ہیں ان سے سمرپت کر دو تو بھگوان سری کرسن راج ہو جائیں گے تم سے اب وہاں بلتکار ہو رہے ہیں اپنے آپ کو سونپ دو ہمارے سامنے بلتکار ہو رہے ہیں وہاں وہ پیسے سے بھی لوٹ رہے ہیں پیسے سے بھی لوٹ رہے ہیں بلتکار بھی کر رہے ہیں گلت کام کر رہے ہیں یہ وہ ڈکیت ہیں جو پبلک کے سامنے پبلک کو دن میں ہی لوٹ رہے ہیں پبلک کو خود خبر نہیں ہے ہم لوٹ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے ناسکے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے تو دونوں ہی گنے گار ہیں سب بے ایمان ہیں میرے بھائیوں ایماندار لوگ نہ رہے عليہ مار مار کے ان کا بھرتہ بنا دیتے اب بے ایمانوں کا بول والا ہے بے ایمانوں کا بول والا ایسور سے بھٹکا رہے ہیں غلط راستے پہ آدھرم پہ لے جا رہے ہیں میرے بھائیوں پہلے تھے ان چیزوں کا چھوٹے چھوٹے روپ تھے چھوٹے چھوٹے مندر مجھار بنا لیے اب تو انہوں نے بڑے بڑے روپ پکڑ لیے بڑے بڑے مندر بن رہے ہیں پیسہ لگ رہا ہے انہوں میں اور بڑی بڑی مجھار بن رہے ہیں بڑا گمت اونچی اور بڑا چمک دھمک بڑا دھوکہ پھیل گیا بھی آج کے دور میں جو ہے انسان دھوکہ کھا رہا ہے اکل کا استعمال نہیں کر رہا سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھ رہا میرے بھائیوں ایماندار وہ ہے جو قرآن کے جریعے سے ایک سچے مالک کو پہچان کر اس کی مرجی کو پہچان کر اس کی حکومت دھرتی پر قائم کرے سرک کو مٹائے ایک عیسور وعد کو پھیلائے بے ایمان وہ ہے جو دھرم کے نام پہ دھندا کرے عیسوری رچنا کے خلاف چلے فساد پھیلائے خود لوگوں کو بھٹکائے گمرا کرے یہی تو ایمانداری اور بے ایمانی کا راستہ ہے رچنا کے آدھار پر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اوپر سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کون ایمانداری امتحان لے رہا ہے نا وہ وہ چاہے تو ایک کن کے برابر بھی کوئی بے ایمانی نہ کر سکے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں میں کون ایماندار ثابت ہوتا ہے کون مجھے پہچانتا ہے میری قدر کرتا ہے اور میری حکومت قائم کرتا ہے ہاں بے ایمانی کے خلاب کھڑا ہوتا ہے جلم کے خلاب کھڑا ہوتا ہے اور کون بے ایمانی پر آجی ہوتا ہے میرے بھائیو یہ دونوں یہ دونوں راستے برابر نہیں ہیں اچھائی برائی ہاں برابر نہیں ہیں ایمانداری بے ایمانی برابر نہیں ہیں ان دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں اب بے ایمان بے ایمانی پر چلنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ابھی دیکھو چھت پر ہم ڈائریکٹ چڑھنی سکتے سدھی لگانی پڑے گی اور کسی بھی بادثہ کے پاس ہم ڈائریکٹ پہنچنی سکتے پہلے اس کے وزیر سے ملنا پڑے گا یا کسی منتری کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے پہلے پی اے سے ملنا پڑے گا ہم اپنی بات جو ہے ڈائریکٹ کسی بادثہ تک نہیں پہنچا سکتے پہلے وزیر سے ملنا پڑے گا جب وہ بادثہ سے ملائے گا اسی پرکار سے ایسور تک بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے اس سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ہم بچ میں کسی کو لگانا پڑے گا جب ہماری بات پہنچے گی اور پوری ہوگی اب دیکھو یہ اجیان ہے یہ جھونٹ ہے یہ برائی ہے اس کے مقابلے میں سچائی کو لے کے آؤ اس کا فوراں سرمناس کر دے گی سچائی یہ ہے اس سے پوچھو بھائی کہ یہ بتاؤ دنیا کے بادثہ تک پہنچنے کے لئے وزیر کو بچ میں کیوں لگانا پڑا ہمیں جب آپ دے بھائی جب آپ سوچ کے سوچ بوج کے ساتھ عقل کا استعمال کر کے دنیا کے بادثہ کے پاس پہنچنے کے لئے بچ میں ہمیں وزیر کیوں لگانا پڑا وہ جواب دے نہیں پائے گا آپ کو میں جواب دوں گا انشاءاللہ اس لئے لگانا پڑا کہ اس بادثہ کو ہماری دکھ تخلیف کا پتہ نہیں ہے بچ میں وزیر کو ساتھ لگا کر کے جب بادثہ تک پہنچیں گے تب اپنی تخلیف اسے بتائیں گے تب وہ سنے گا اور پھر وہ سمجھے گا تب اسے معلوم پڑے گی تو وہ کمجور بادثہ ہوا گیا نہیں پھر اسے ڈائریکٹ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا حال بچ میں وزیر لگانا پڑا تب ماں پہنچے جب اسے حال سنا ہے جدہ کے سمجھا وہ امانداری سے بتاؤ کہ اللہ کو ڈائریکٹ ہمارے دل کا حال خبر نہیں ہے کیا اسے کیا وہ ہماری تخلیف نجازتا ابے تخلیف بیجتا ہی وہ ہے ابے تخلیف پیدا کرتا ہی وہ ہے پریسانی کے حالات بھی وہی پیدا کرتا ہے پھر دور بھی وہی کرتا ہے چونکہ اس کے بیچ میں امتحان لیتا ہے پھر وہ کہ میرے نام پہ سبر کرتا ہے یا ناسکری کرتا ہے میرے خلاف بکواس کرتا ہے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو اللہ کے ناسکری جیسی تخلیف آجائے ارے خدا کو خدا کے لیے ہمیں رہے گے تخلیف دینے کے لیے جب دیکھو ہمیں تخلیف دیتا رہتا ہے ایسے ناسکری کے بول لکھالتے ہیں لوگ میرے بھائیو تخلیف کو اللہ پیدا کرتا ہے جو تخلیف میں لین ہو جائے وہ خدا نہیں خدا وہ ہے جو تخلیف کو دکھوں کو مسئیبتوں کو پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور پھر وہ بھیجتا ہے ہاں اسے سب کی خبر ہے کس کے پاس تخلیف کو بھیج رہا ہے اور کیوں بھیجتا ہے اور پھر دور بھی وہ کر دیتا ہے اس کے بیچ میں امتحان لیتا ہے کہ میرا سکردہ کرتا ہے یا ناسکری کرتا ہے سبر کرتا ہے ہاں یا ناسکری کرتا ہے اب یا تو اس بات کا انکار کرو کہ ایسور کو اللہ کو اپنی مخلوب کی خبر ہی نہیں ہے ہاں تمہارے دکھوں کی اُسے خبر ہی نہیں ہے پھر اس لیے تم کسی پیر کو کسی دیوتا کو بیچ میں لگا کے دعا مانگ رہے ہو پھر اگر تم سوچتے ہو خدا کو خبر نہیں ہے تو تم نے خدا کی سان کو گھٹایا جس کا کھام یا نا تمہیں موت کے بعد دھوکت نہ پڑے گا ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے ہاں تو تجھے پھر بیچ میں لگانے کی جرود کیا ہے پھر اس باسسا کو تو خبر ہی نہیں تیرے دکھی اس لیے تجھے بیچ میں وزیر لگا کے گیا اس کے پاس جب خدا کو تیرے دکھی خبر ہے سچ کو سمجھ بھی جائے گا نا تب بھی اپنے گھمنڈ میں سچ پر نہیں آئے گا پھر بھی بے ایمانی پر چلتا رہے گا جان بوچ کر تو اس لیے دنیا بنائی ہے اس نے بھائی وہ چھاٹ رہا ہے ایماندار کو الگ بے ایمان کو الگ پھر موت کے بعد پھر ویسے ہی بدلہ دے گا ہر انسان اپنے من میں دھوکے کے نسے میں اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں مجھ سے اونچا کوئی نہیں مستقل مند کوئی نہیں مستجادہ اسمارٹ کوئی نہیں مستجادہ حسیار کوئی نہیں گھمنڈ میں دھوکے کے نسے میں اور جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے گندے پانی کترے سے پیدا ہوا پساب سے پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں گندہ خون کھا کھا گے جیتا رہا دنیا میں آیا ہے اپنی لیٹرنگ پر جو ہے اپنی گندگی پر خود بیٹھتا ہے دو تین بار دن بھرے میں پیٹ میں گندگی لیٹرنگ پساب ناک میں رہت مو میں تھوک اور کل پرسوں کو جو ہے مٹی مل جائے گا یہ اس کی حقات ہے اور اللہ تعالیٰ اس جیسے کروڑوں انسانوں کو روج پیدا کرتا ہے جیون کا سمجھ دیتا ہے رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے کرم کرواتا ہے اور اس جیسے کروڑوں انسانوں کو روج مٹی ملا دیتا ہے تو تیرے جیسے ہوگئے یہاں روج اللہ پیدا کر کے کروڑوں انسانوں کو مٹی ملا دیتا ہے یہ تیری حقیقت ہے پہچان حقیقت کو ایک بھی بات انفٹ نہیں ہے کائنات میں گوھر کر کتنوں کو پیدا کرتا ہے مٹی ملاتا ہے سچ پہ گوھر کرو دھوکے کے نصے سے باہر نکلو سیطان کے جھولے میں ایسا جھولا ہے تو دھوکے کے نصے میں اکڑ میں ایسا فولا ہے تو کہ تو خود کیا ہے یہ بھولا ہے تو تو ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دھوکے کے جھوٹ کے نصے سے باہر نکلو اور سچ کو سمجھو جس نے جیون دیا ہے اسے راجی کرو اور پھر اس دنیا کے بدلے میں جنت کا انعام جسے مل گیا وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا ہاں جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے تو بھئی اسلام دھرم میں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت قربان کر کے نکال کر کے قربان کر کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت پالے تو بھئی اس کائنات کی بناوٹ سے اور انسان کی بناوٹ اور جرورت بتا رہی ہیں کہ انسان کا مالک اور یہ اس کی عبادت انسان کا مالک ہے اور یہ اس کی عبادت کرنے کو اس کے آگے سر جھکانے کو اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کو پیدا کیا گیا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے ماں کے پیٹ میں خود کو نہیں بنایا اس کا بنانے والا ہے نمبر دو انسان کی جرورت خود انسان پوری نہیں کر رہا کوئی اور پوری کر رہا ہے جیسے سانس لینے کے لیے ہوا چلانا دھرتی کا بچھونا بچھایا آسمان کی چھت بنائی ہاں پینے کو پانی نکالتا ہے زمین میں سے روجی کا پہنچانا دن رات کا چلانا چاند سورج وغیرہ اس کی جرورتیں کوئی اور پوری کر رہا ہے تو میرے بھائیو اس کا اس کا مالک ہے وہ اور اس نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی رچنا بھی اسی حساب سے رچی ہوئی ہے تو میرے بھائیو دل اور دنیا کا کنکسن ہاں دنیا کی ہر چیز دل میں کنکٹ ہے انسان دل سے دنیا کی محبت کرتا ہے ہاں اب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر کہتا ہے کہ دنیا میں دل نہ لگا یہ دنیا دھوکہ ہے اور دنیا حقیقت تمہیں دھوکہ ہے بھائی اپنے اوپر گوھر کرو تم جہاں بھی جاتے ہو تمہارے دماغ میں ایک کیندر ہے وہ تمہیں سارا کرتا ہے تجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے تجھے کوئی تھگ نہ لے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے گوھر کرو اپنے اوپر یہ تمہارے اندر ایک کیندر ہے اللہ نے پیدا کیا ہے یہ دنیا ساری دھوکہ ہے یہاں زیادہ سمل کے چل کچھ بھی خریدنے جاؤ گے اس میں بھی اسی بات کو چیک کرو گے کہیں دھوکہ نہ دے دے مجھے کوئی کوئی چیز مہنگی نہ مل جائے ہر پہلو سے دنیا دھوکہ ہے تو دنیا کے بنانے والے مالک کی بات سچی ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے جو اس کے دھوکے امپس کے مرا وہ ناکام ہیں وہ نرک میں جائے گا سورگ سے ونچت کر دیا جائے گا اب یہ تو میں نے آپ کو اس پہلو سے بتایا دھوکہ ہے دھارمی کی اس تھل پہ اور بڑا دھوکہ ہے اللہ کے سمند میں اور بڑا دھوکہ ہے اس میں اور زیادہ باریکی سے گوھر کرنے کی جرود ہے اگر دل سے گوھر کرو گے تو دھوکے سے بچ جاؤ گے نرک سے بچ جاؤ گے سورگ میں چلے جاؤ گے ورنہ اپنے گھمند میں پڑے رہے اگر تحقیق نہ کری سچ کی تو نرک کا ایندھن نرک میں جریل کر کے ڈالے جاؤ گے اگر عقل کی تیجی دکھاؤ گے اس لئے اللہ سے ڈریں اس سے مانگتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں تب وہ دھوکہ ہٹائے گا تو کائنات کا مالک اللہ کہتا ہے کہ دنیا ساری دھوکہ ہے دنیا میں دل نہ لگا یہ سب دھوکہ ہے یا اللہ پھر تُنہے دنیا میں بیجائی کیوں ہے پھر جواب آئے گا امتحان لینے کے لیے کہ تُو دھوکے میں بھٹک کے مرتا ہے ہاں اس دنیا کے بھہکائے میں آتا ہے یا پھر مجھے راجی کر کے مرتا ہے میرے بھائیو سیطان نے ایک ماباپ کی اولاد میں ایسا فساد مچایا ہوا ہے ایک تو ویسی بانٹ رکھا ہے کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی جینی کوئی پارشی کوئی کچھ کوئی کچھ اصلی مسلمان بہت کم ہیں نکلی جانے ہیں اور پھر ان میں نفرت پیدا کر دی بھائی نفرت پیدا کر دی اب آپ گوھر کریں ایسی ہوا چل رہی ہے اب یہاں کے جیدہ تر ہمارے ہندو بھائیوں کو دیش کی سرکچہ کی کوئی کوئی پروہ نہیں ہے دیش کی سرکچہ سے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ رہ گیا ہے کہ مسلمانوں سے دسمنی کرو بس ایسی ہوا بھر دی ہے ان سیطان لوگوں نے ہندووں کو بے وکوب بنا کر ان کی ووٹ لوٹتے ہیں اور دیش کو برباد کرتے ہیں تو میرے بھائیو ہم پریسان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ نرک کی طرف جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں سچائی پہ گوھر کیوں نہیں کرتے سنتے کیوں نہیں ہیں لیکن ہم سے جادے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل کا حال جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کون کیسے کرم کر رہا ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کس کو سچا راستہ دکھائے کس کو نہ دکھائے کون اس کی خوج کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے کون اس کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو بہتر جاننے والا ہے اللہ نے سب کو عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوج بوجھ دی ہے سب جانتے ہیں میں کیسے کرم کر رہا ہوں جو جو اسے کرم کرے گا مرنے کے بعد ویسی بھرے گا اللہ اس کو ویسی بدلہ دے گا تو بھئی بنی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر بنانے والے اللہ کی عبادت پوجہ کرو عبادت کرو تو میرے بھائیو یہاں روز کتنے لوگ مرتے ہیں مرنے والے کو بھول جاتے ہیں یہاں سب رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ بھٹک جاتے ہیں اسکول میں بچے پڑتے ہیں ایک ساتھ پڑتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں پھر کوئی کہیں پہنچ گیا کوئی کہیں پہنچ گیا کہاں کہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں کوئی کہیں مر گیا کوئی کہیں مر گیا ہر جان الگ الگ ہے ایک ہی دھرتی پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جہاں پیدا کرتا ہے تو لوگ مرنے والے کو بھول جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اور اپنی اپنی جنت کی خواہیسوں میں لگ جاتے ہیں پوری کرنے میں تو میرے بھائیوں موت پر مرتا سریر ہے اور روح کو ٹیسٹ لے کر آتما کو ٹیسٹ لے کر رچنا کے آدھار پر کرم کروا کر نکال لیا جاتا ہے تو سریر کی عمر ہے روح کی عمر نہیں ہے اس لئے سریر بڑا ہو جاتا ہے سریر میں جنریاں پڑ جاتی ہیں مگر جنت کی روح کے اندر آتما کے اندر جنت کی حوص کم نہیں ہوتی مال دولت کی تو روح کا جو من ہے وہ بڑا نہیں ہوتا سریر بڑا ہوتا ہے اب دیکھو نا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ دنیا میں بڑے ہو گئے دنیا میں رہنے کا تھوڑا سا سمیں بچائے جندگی کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا سا حصہ بچائے جندگی کا پھر بھی جیون کے صحیح مقصد پر دھیان نہیں لگاتا دنیا کی ہرس و حوص پر ہی دھیان لگا رہتا ہے امانداری سے بتاؤ یہ جنت کی اکچھان نہیں ہے کیا انسان کا من بڑا نہیں ہوتا انسان بڑا ہوتا ہے انسان کا سریر بڑا ہوتا ہے لوگ جنت کا انکار کر رہے ہیں موت کے بعد کوئی جندگی نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ تم اس دنیا میں جنت کی خواہی سے پوری کرنے میں جو لگے ہوئے ہو یہ امتحان کی دنیا بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے یہ امتحان کی دنیا بھی تو اللہ کی ہی ہے اب اگر تم اس دنیا کے سچ اور جندگی کے سچ پر گوھر کر کے جیون کے سچے مقصد پر گوھر کر کے ہاں جیون کے سچے مقصد پر گوھر کر کے اپنی ان جنت کی اکچھاؤں کو اللہ کی اکچھا پر قربان کر کے اللہ کو راجی کر کے مر گئے تو جس اللہ کی یہ دنیا ہے وہی تمہیں اس دنیا کے بدلے میں جنت کی دنیا میں داخل کرے گا ہاں وہ تمہیں جنت دے گا جس کی یہ دنیا ہے اسی کی جنت کی دنیا ہے اللہ کا جنت کا انام ملے گا تو وہ جنت کی دنیا بھی تو اسی اللہ کی ہے جس کی یہ دنیا ہے تو بھئی دنیا میں دھوکے کے دھرم سیطان نے بڑے چمکدار بنا رکھے ہیں چمک دھمک کہ چادر چڑھ رہی ہیں بڑی چمک دھمک ہاں کبروں پہ مجھاروں پہ مندروں میں جو ہے بڑی چمک دھمک میرے بھائیو یہ دنیا چت کبرہ سیاپ ہے ساری دنیا دھوکہ ہے دھرم کے معاملے میں اور بھی بڑا دھوکہ ہے دنیا چت کبرہ سیاپ کی طرح ہے کہ چت کبرہ دیکھ کر رنگ برنگا سیاپ دیکھ کر بچہ اس کی بھیگے پیچھے بھاگتا پکڑنے کے لیے اس بچے کو یہ ہو سنی ہوتا کہ یہ شاپ مجھے ڈس لے گا یہ مار دے گا اسی پرکار سے جو نادان ہیں جو اپنی گھمنڈ میں دنیا کے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں یہ دنیا انہیں ڈس کے مارتی ہے کوئی خوبصورت کوٹی بیڑلنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے چمک دھمک دیکھ کر کے دنیا کی دور لگا رہا ہے کوئی خوبصورت عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی خوبصورت دھرم کے پیچھے بھاگ رہا ہے سچ پہ گوھر نہیں کر رہے رچنا کے آدھار پر دنیا کا بنانے والا کہتا ہے ساری دنیا دھوکہ ہے تو میرے بھائیوں گوھر کرو اکیلے میں اللہ سے ڈرو اس سے مانگو تاکہ وہ سچ کو دکھائے جھوٹ سے اور دھوکے سے بچائے تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو اس دنیا کے مکرو فریب دھوکے جھوٹ سے بچ کر ایمان کی دولت لے کر ایمان کی دولت لے کر جمین و آسمان سے بہار نکلا وہ ہے سب سے بڑا کامیاب اس دنیا کے امتحان کی دنیا میں سے جمین و آسمان کی بیچ ہے بھئی دنیا یہ امتحان کا جہان ہے اللہ نے امتحان لیا ہے کون میرے سامنے کرتا ہے میرا انکار کرتا ہے کون جھکتا ہے کون میرا احسان مانتا ہے کون ایمان لے کے آتا ہے کون بے ایمان بن کے آتا ہے ایمان اللہ کی محبت ہے اس کے سامنے جھک کر اس کا احسان مانیں اس کی محبت میں اس کی عبادت کریں رچنا کے آدھار پر جو بھی آدیس ہیں اپنے اندر گوھر کریں قرآن کو سمجھیں یاد دھیانی کریں ہے نا ایمان حاصل کریں اس سے محبت کریں اللہ کی محبت لے کے مر جائیں اس کا احسان مان کر اس نے جیون دیا ہے اس نے کھلایا پھلایا ساری عمر ہاں جو اس کی محبت لے کے مرا وہ ایماندار ہے وہ جنت کا حق دار ہے موت کے بعد اس دنیا کے بدلے میں اور جو اس کا انکار کر کے اکڑ کے اس کے سامنے نہ جھکا جس نے جیون دیا کھلایا پھلایا اتنی بڑی ہستی کی کوئی قدر نہ کری اپنے گھمند میں آ کر اس کا انکار کیا اس کے سامنے نہ جھکا تو پھر اس کی محبت کہاں سے حاصل کر لے گا اس کی رچنا کے خلاف چل کے بے ایمان بن کے مرے گا اور جو بے ایمان بن کے مرا اس کے لئے نرک کا قید کھانا موت کے بعد تیار ہے انسان کو چھوڑا نہیں جائے گا رچنا کے آدھار پر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ دنیا امتحان کا جہان ہے موت کے بعد بدلے کا جہان ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے تو سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اس جمین و آسمان کی دنیا سے باہر نکلا ایمان لے کر تو بھئی سب ایمان کی محنت کریں گے ہاں تو بھئی ایمان کی محنت کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی جیون کا صحیح مقصد جان پائیں تو بھی میں امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا اور اس ٹوپک پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں بھئی وہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھی انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جہاں پر بھی ہماری بات سننے ہیں یوٹیوب پر جس دگہ پر بھی آپ سب کو میں اسلام دنم کے طریقے سلام کرتا ہوں آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپہ ہو دیا ہو